اسلام علیکم ورحمت اللہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن کو بھی ہو کسی تقیہ میں کئی عاشق بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حسن کی تعریف مطین کر رہے تھے حسن کی تعریف ترطیب دے رہے تھے کہ حسن کہتے کسے ہیں حسن آخر ہے کیا اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے ایک عاشق نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محبوب کا سروسہ نکلتا ہوا قدھ ہو چاندنی سا کھلتا ہوا رنگ ہو گنگور گٹا جیسے بال ہوں ہرنی جیسی آنکھیں ہوں پتلی کمریا ہو شیرین کلام ہو دوسرے کونے سے ایک عاشق بولا یہ لمبی چوڑی باتیں چھوڑو یہ الفاظ کے پیچ چھوڑو یہ کتب کھانا چھوڑو حسن کی دو حرفی تعریف یہ ہے کہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سنکن کو بھی ہو اس نے کہا ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو یہ میرا مصرہ یہ میرا جملہ نوٹ کرو کہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سنکن کو بھی ہو جس حسن کو سنکن مان گئی کہ واقعہ ہی یہ حسن ہے بس وہ حسن ہے ہمارے شہر فصلہ بات میں حضرت مولانا رشاد الحق صاحب اصری ہیں پرنسپل ادارت العلوم الاسریہ پہلے وہ والد مقرم ابباجی مولانا محمد عساق صاحب کے دوست تھے پھر رقیب بن گئے اور رقابت میں شدت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے ساتھ دیگر ستائیس علماء دین کو جمع کیا ایک فتوہ تیار کیا اور مولانا کے خلاف جو ہے وہ جاری کر دیا کہ ان کے نظریات خلاف دے راشتہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ جماعت اہلِ حدیث کے نظریات نہیں ہیں یہ ان کے اپنے نظریات ہیں مگر یہی حضرت الشیخ جب الاتسام میں جو جمعیت اہلِ حدیث کا مرکزی مجلہ ہے اس میں حضرت مولانا کے خلاف جو مضامین لکھتے ہیں تو پہلے مضمون میں شروع میں ہی انہوں نے اس بات کا احتراف کیا اور حضرت مولانا الشاد اللہ قصری صاحب نے کھلے لفظوں سے لکھا کہ ہم مولانا محمد ساق صاحب کی ذہانت ان کے وسطِ مطالع اور ان کی خداداد یاداشت اور پھر سارے زخیرے کا یاداشت میں محفوظ رنا اس کو ہم مان دیں اس بات کا احتراف انہوں نے اپنے مضمون کے شروع میں کیا کہ ان کے وسطِ مطالع ان کی ذہانت کا ہم احتراف کریں اسی لئے میں نے اس دل جلے اس عاشق کا یہ جملہ پڑا تھا تھا کہ خسن وہ ہے جس کا احتراف سونکن کھو ہزاروں سال نگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پہتا خسن کے بارے میں مولانا عساق صاحب کے خسن کے بارے میں دوسری گواہی اسی گروہ کے ایک نامور عالم دین حضرت مولانا واصل واسطی کی ہے واصل واسطی مشہور اہلِ حدیث عالم ہیں اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں عربیدان ہیں ان کے مطالع کی حدود بھی کافی پھیلی ہوئی ہیں اور جمعیت اہلِ حدیث کے حلقہ میں ان کا ایک احترام ہے ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے تو اگر میں بات اپنے مو سے کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مو میاں مٹھو مگر یہاں اپنے مو میاں مٹھو والی بات نہیں ہے مخالق گواہی دے رہا ہے کہ جب حضرت مولانا کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے تو میں اپنے دوست پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاحب سے ملنے فیصل آباد گیا میں نے حضرت قاسمی سے کہا یعنی واصل واصلی لکھتے ہیں کہ میں نے قاسمی صاحب سے کہا کہ میں آپ کے شہر کے جو بڑے بڑے عالم دین ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں آج کا دن میں صرف ملاقات ہی کروں گا تو قاسمی صاحب نے ان کے لیے فون کیا اور ٹائم لیا مولانا رشاد اللہ صاحب اثری سے مولانا محمد عصاق صاحب سے اور مفتی زہد صاحب سے جامعہ اسلامی عامد عبدیار والے اور لوگوں سے بھی انہوں نے ٹائم لیا اور یہ سارا دن ملاقاتیں کرتے رہے واصل واسطی لکھتے ہیں کہ آخری ملاقات میں نے مولانا محمد عصاق صاحب سے کی ان کی محجد میں کی عشاء کی نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی اور انہوں نے نماز پڑھائی مقصر نماز پڑھائی مگر بہت ہی خوبصورت نماز پڑھائی کیونکہ دل سے الفاظ نے کر رہے تھے نا کہتے ہیں نماز کے بعد میں ان کے حجرہ میں چلا گیا میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی بھی تھے تعرف ہوا اور انہوں نے میرا تعرف کروایا کہتے ہیں اس کے بعد میں نے گفتگو کا سیصلہ شروع کر دیا جو کہ ترطیب دی ہوئی نہیں تھے پیشگی بتایا نہیں تھا کہ ان ان باتوں پر گفتگو ہونی کہتے ہیں میں نے گفتگو چھڑی اور میں حران ہوا کہ میں جو عربی حوالے پڑھ رہا ہوں اور مولانا اٹھتے ہیں بغیر انڈیکس دیکھے کہتے ہیں حران ہوا ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ میں عبارت پڑھتا ہوں مولانا اٹھتے ہیں کتاب پکڑتے ہیں انڈیکس دیکھے بغیر وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر انہوں نے اتراب بھی کیا جو خود عربی دان ہے کہ درانے گفتگو کئی الفاظ عربی کے مجھ سے غلط بھلے گئے اور مولانا نے اس کی اصلاح کی یہاں وہ بہت ہی حرانی چلکتے ہیں کہ مہران ہوا کہ یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ میری غلطی پر سے خوشی نہیں ہو رہی کہ دیکھو میں نے اصلاح کر دیا ہے بلکہ جب بھی میں کہتا ہوں شکریہ تو آگے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ایسے ہو ہی جاتا کہتے ہیں میری غلطی اصلاح کرنے پر انہوں نے کوئی فاتحانہ خوشی محسوس نہیں کی کیونکہ ہمارے علماء دین میں اور ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے پریسٹ کے درمیان یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کی غلطی کو پکڑتے ہیں اور پھر بہت اچھالتے ہیں کہتے ہیں میں نے ان کی اس عظمت کو وہیں قبول کیا ملاقات ہو گئی ملاقات کے بعد میں نے ان سے وقت لیا کہ میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا کیونکہ ملاقات کا بہت لطف رہا ہے بڑا مجھے مزہ آیا ہے میں پھر آؤں گا واصل واصلی لکھتے ہیں کہ لیکن اس کے چند ہی مہباب مجھے اطلاع مل گئی کہ وہ مولانا صاحب تو فوت ہو گئے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیس ہو گئے داستان کہتے گئے محمد دین قاسمی صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم راستے سے جا رہے تھے واپس جا رہے تھے تو میں نے کہا واصل واصلی آپ نے بڑے لوگوں سے آئی ملاقات کی کیا کہتے ہیں کس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو انہیں کہا کہ سب اچھے ہیں مگر مولانا محمد صاحب ایک دوسری چیز ہے بسیار خوبہ دی دام لیکن تو چیزیں دی گری بہت خوبصورت دیکھے بڑے خوش شکل دیکھے بڑے پیارے دیکھے مگر تیری بات کچھ اور ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اب ان سٹوڈنٹس کے لیے دو تین واقعہ جنہوں نے مجھے اس بات پر اکسایا ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً مولانا کی نجی زندگی اور ان کے ماضی کے بارے میں بھی بتلائیے اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے کیونکہ حضرت اقبال بھی کہتے ہیں جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کہا ہے اکمان یہ کہانیاں کبھی کبھی دہرا لینی چاہیے یہ دماغ کو دل کو اور روح کو راک دیتے ہیں اب چلتے ہیں انیس سو تنتالیس میں پیچھے آتے ہیں ماضی میں اور انیس سو تنتالیس میں جاتے ہیں نائنٹین فوٹی تھری جب میرے تایہ جی محمد یقوب والمنشی رحمہ اللہ اللہم اکفر اللہ اے اللہم کو بخش دے انہوں نے ابباجی مولانا محمد عساق صاحب کو دیالگر سکول میں داخل کروایا اس وقت دیالگر سکول جو ہے یہ پرائمری سکول تھا اب ہائی سکول ہے پرائمری اس وقت چوتھی کلاس تک ہوتی تھی اس کے بعد میڈل کا سسلہ شروع ہو جاتا تھا جب تایہ جی ان کو داخل کروایا تو مگر عجیب صورتحال تھی کہ یہ سکول نہیں جایا کرتے تھے سکول کا رجحان نہیں تھا گاؤں کے ایک کونے میں دوسری طرف ہمارے دادا جی کے درجنوں کزنز رہتے تھے اب بھی رہتے ہیں ان کے اولادیں یہ وہاں جاتے سارا دن وہاں کھیلتے رہتے اور سکول کے وقت گھر آ جاتے یہ سسلہ کئی دن چلتا رہا دادا جی کی ایک کزن جو ہے ان کی تایہ ذات بہن انہوں نے ایک دن کہا دادا جی بیدنے پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں کام ہو رہا تھا تو انہوں نے ججکے ججکے کہا کہ لالا منشی میں نے اب آت کرنی ہے میں ڈرتے ہوئے نہیں کر رہی کہ آپ کہیں اسحاق کو مارے نہ وہ کئی دنوں سے ایسے کر رہا ہے کہ ہمارے گار یا دوسرے گروں میں کھیلتا رہتا ہے اور سکول نہیں جاتا تو دادا جی کی طبیعت میں جمال بھی تھا اور جلال بھی تھا جمال یہ تھا کہ انہوں نے پانچ پیڑیوں کو ایک ہی ڈیوڑی میں کٹھے رکھا اور کسی کو کسی سے شکوا پیدا نہیں ہوا اور جلال یہ تھا کہ جب پنچائت ہوتی تھی تو وہ پنچائت میں صرف وہی بولتے تھے وہی گفتگو کرتے تھے باقی لوگ ان کی گفتگو سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی کیونکہ ابھی تک کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پنچائت کے مناظر دیکھے ہیں میں یہ مناظر ان کی گواہی میں مفعوظ کرنا چاہتا ہوں تو ان کے جمال پر ان کا جلال جو ہے غالب آگیا انہوں نے گنہ پکڑا اور چلے گا گر کی طرح یہاں یہ کہانی ابباجی نے خود ہمیں سنائی ہے غیص ان کی زبانی سنتے انہوں نے دادا جی نے ان کو جاگے کالر سے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا تو مولانا ایک بار کہہ رہے تھے نجی محل فبل میں ان کا گفتگو کرنے کا بڑا پور لطف پور اثر اور دلچسپ انداز ہوتا تھا میں خیر ویسے بات تو نہیں کر سکتا چلو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہوتا ہوں تو کہہ جا رہے تھے یعنی ہم کو بات سنوارہے تھے کہ میئے نے یعنی ہمارے دادا جنہیں بہت ماریا بہت ماریا برا حال کرتا میں مردہ مردہ بچیا تو جب انہوں نے کہا ایسے تو میں نے کہا با جی آپ کو مینے دو مار لی ہوں گی چار مار لی ہوں گی تو پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے دو چار ماریاں انہیں پھر تک گالی کھا دی تھی دو چار نینہ ماریاں بہت ماریاں کہتے کہ مجھے مارتے ہی گئے جب تک ڈیالگر سکول نہیں آگیا ڈیالگر سکول ہمارے گاؤں سے دو کلومیٹر کے پاس لیتا ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کبھی چھٹی نہیں پھر کتابیں اوڑنا مچھونا سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائیان ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پہ نہ آؤں جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگ آنکھوں سے ہوجل ہو گئے اللہم تجاوزن ابائنا و مہادنا یا اللہ تو اپنے قلم سے بخش دے ہمارے باپ کو ہمارے دادا کو ہماری ماں کو ہماری دادی کو باقی خوبصورت باتیں درمیان میں چھوڑتے ہیں دوستوں کے لیے اگری نشست کے لیے مگر یہاں سے جمپ لگا کر پہنچے ہیں انیس سو تراثی میں اور دوستوں کو یہ بات بتاتے ہیں پیار کرنے والوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ انیس سو تراثی آگیا نائنٹین ایٹی تھری جب جامعہ محجد کریمیاں کے خطیب حضرت مولانا محمد عبداللہ محدث لائل پوری رحمت اللہ علیہ عمرہ کرنے اور اپنے ادارے کے لیے سعودی عرم میں چار ماہ سے گیا ہوئے تھے جدہ واپس آئے جدہ سے احرام باندھا دوبارہ مکہ جانے لگے مگر احرام کی حالت میں سولہ جولائی انیس سو تراثی کو خال کے حقیقی سے جامل ہے حضرت مولانا علم کے دریاء تھے علم کے سمندر تھے صوفی بصفاء تھے اور سالے بزرگ تھے محجد کی انتظامیاں میں حلچل مچ گئی پریشان ہو گئے کہ اب اس پائے کا اس لیول کا اس مرتبے کا ہم کہاں سے ڈونڈے ہیں کھنگال ڈالا سرہ زلہ سرہ پاکستان مگر انتظامیاں اور خصوصاً حضرت میاں عبدالواز صاحب کی طبیعت مطمئن نہ ہوئی جو بھی آتا خطبہ دیتا میاں صاحب نفی میں سارہ لاتے کہ نہیں وہ بات نہیں ہمیں جس کی تلاش ہے یہ آدمی ایسا نہیں مولی فقیر اللہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ جن کی کتابوں کا علام ابباجی خطبہ ثانیہ میں کیا کرتے تھے کہ مولی صاحب یہ یہ کتابیں لائیں وہ حضرت میاں عبدالواز صاحب کے قریبی دوستوں میں سے آنا جانا تھا اٹھنا بیٹھنا تھا ایک دن انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایسے ایک گھاؤں ہے ایک سو سولان جیم بیرادا ٹالی ارائیہ دا پینڈا وہاں مولی عساق صاحب ہیں اگر آپ ان کو سننیں میرے نزدیک تو ان کا یہاں تک ہے مطالعہ بہت زیادہ ہے یاد داشت ہے لاکھوں شیر یاد ہیں اور سالے بزرگ ہیں نیک آدمی ہیں فقیر آدمی ہیں تو میاں صاحب نے کہا کہ پینڈا کتھے عالم ہندیا مولیف قیر اللہ نہ ہم نے تو نام بھی نہیں سنا آئی گئی بات ہو گئی پھر میاں صاحب نے جستجو کی جس ہیرے کی انہیں تلاش تھی وہ ہیرہ مل نہیں رہا تھا آخری انہوں نے ایک دن کہا مولیف قیر اللہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایسے مولانا عساق صاحب ہیں چلو چلتے ہیں آج جمعہ رات کا دینا ہے گاڑی میرے پاس ہے چلتے ہیں چنانچہ مولیف قیر اللہ صاحب اور میاں عبدالوال صاحب گاڑی میں بیٹھے اور ہمارے گاؤں کی طرف رواننا ہو گئے ہم مصفر چھوٹے تھے سکول گئے ہوئے تھے تو اببا جی جو ہے نا وہ چارہ لینے کھیتوں کی طرف گئے تھے جو گاؤں کا مشرقی کنارہ ہے جو ہی عبادی ختم ہوتی ہے ہمارا رقبہ شروع ہو جاتا ہے تو جب گاڑی اس سڑک پہ چڑی تو سامنے دیکھا کہ اببا جی آ رہے ہیں تیمن بندہ ہوا ہے اور سر پہ جو ہے وہ پٹھے رکھے ہوئے ہیں چارہ اور ہاتھ میں کتاب پکڑتے دیرے دیرے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں سر پہ جو ہے وہ چارہ ہے اور ہاتھ میں کتاب ہے مولیف قیر اللہ صاحب نے کہا میاں صاحب وہ سامنے آپ بندہ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں ہاں بندہ تو آ رہا ہے وزن اٹھایا ہوا مگر آستہ چلے کتاب پڑتا آ رہا ہے مولی صاحب نے کہا وہی مولانا عساق صاحب جن سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں تو میاں صاحب نے وہی نعرہ بلند کر دیا کہ مولیف قیر اللہ بندہ سانوں پسند آ گیا یہ جنون یہ شوق یہ جذبہ کہ منبر کا وزن اثر پر اور ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوا جب پاس آئے تنہوں نے پہچانا پھر خیر قصہ مقصد گھر گئے باتیں ہوئیں تو ابباجی نے کہا ابھی میں نہیں جا سکتا میں نے نہیں جانا ساری باتیں کی میاں صاحب نے کہا اچھا ایسا کریں آپ شہد بے شک نہ آئیں آپ کسی دن جمعہ پڑھانے آ جائیں کیونکہ درویش کی نا جو نظر تھی لوگ چھاندے پانگتے شربتانوں اسوی نظر وچ بندیاں چھاندنے ہیں کیونکہ میاں صاحب مردم شناس تھے وہ پہچان گئے کہ یہ ہیرہ ہے اسے کسی بڑی جگہ پہ رکھنا چاہیے تو خیر ان کے اسرار پر ابباجی کچھ دنوں بعد آئے خطبہ دیا بہت انتظامیاں کو پساند آیا کہ بات بات پر حوالہ اور اشعار نازل ہو رہے ہیں گفتگوز زبان سے نکل دی اور دل پر اثر کر رہی ہے پھر انہوں نے منت کی میاں صاحب نے انتظامیاں نے کہ چڑو آپ ایک جمعہ ہمیں اور پڑھا دیں ابباجی نے کہا آپ محبت سے کہہ رہے ہیں تو مہربانوں کے تو ہم قدردان ہیں تو جمعہ ایک اور پڑھایا خیر جب انہوں نے بہت اسرار کیا محبت سے التجاہ کی تو ابباجی نے کہا میں شہر آ جاؤں گا میں آ جاتا ہوں شہر پھر شہر آ گئے شہر آ گئے تو کیا ہوا ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا ہلچل مچ گئی کہ ایسے ایک آدمی ہے جو تیمند بانتا ہے کرتہ پہنتا ہے سادہ مزاج ہے مگر بات بات پہ حوالہ پیش کرتا ہے انڈیکس نہیں دیکھتا صفحہ وہی کھولتا اور پڑھنا شروع ہو جاتا ہے عربی فارسی پنجابی کے ہزاروں شیر اسے یاد ہیں جو نازل ہوتے ہیں کہ یہاں اقبال کا یہ شیر فٹ لگ یہیں پڑھنا چاہیے جب یہ شورت پھیلی کہ حجرانشین ایک آدمی آئے تو میاں صاحب اس کو لے کر آئے ہیں میاں صاحب بھی بتاتے تھے لوگوں کو تو شہر کے علماء دین نے کہا کہ آپ ہماری نشست کروائیں میاں صاحب نے نشست کا استعمام کیا کوٹھی پہ جو فیصل آباد کے علماء دین تھے وہ تشریف لائے کھانا کھا رہے تھے تو فیصل آباد جو جمعیت کے مرکزی قائد تھے مولانا محمد عساق چیما صاحب چیما صاحب 1993 میں فوت ہوئے تھے وہ بات کرنے لگے اب بچی سے کہنے لگے کہ مولانا آپ نے یہ کتاب پڑھی اب بہنے کہاں پڑھی مولانا آپ نے یہ کتاب پڑھی اب بہنے کہاں یہ پڑھی مولانا وہ کتاب پڑھی اب بہنے کہاں پڑھی تو وہی بات کہ بھاپ گئے اب بچی کے چیما صاحب کس سٹیشن سے بھو رہے ہیں تو اب بہنے کہاں چیما صاحب دنیا جو پڑھیاں کتاباں چھپیاں ساری پڑھیاں شاید ہی کوئی بچی ہوئے آپ کہاں تک پوچھتے جائیں گے اور میں کہاں تک بتاتا جاؤں گا کہ میں نے یہ بھی پڑھی ہے میں نے یہ بھی پڑھی ہے آپ امتحان لینا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کتاب کسی سے نہیں پڑھی جاتی اردو کی انگریزی کی فارسی کی عربی کی وہ لے آئیں میں وہ پڑھوں گا رکھ کے یہاں بات کروں گا کہ دنیا اس دن ششدر ہوئی جب اببا جی نے دیر صفحہ سپیرٹ آف اسلام کا ممبر پہ کھڑے ہوکے پڑا پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ انگریزی دانی میں تین لوگوں کے پائے کا کوئی نہیں ہے جسٹس امیر علی فیض امت فیض از کرت اللہ شہاب خیر وہ دوبارہ آتے ہیں بات کی طرف تیمہ صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں تھی میں تو ویسے پوچھ رہا تو اببا انہوں نے کہا میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا کہ لے آئے وہ کتاب جو کسی سے نہیں پڑی جاتی تو چنانچہ یہ بات جو ہے نا ان کے دل پہ نا کانٹا بنکا چھپ گئی تیمہ صاحب کے نا یہ بات کانٹا بنکے چھپ گئی کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ میں کانٹے کی طرح تو ان دنوں میں یہ حالت تھی اببا جی کی خجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تیمت باندھی ہے چار پئی بیٹھے ہیں لوگ حوالے لے کے آ رہے ہیں جس کو جس سوال کی ضرورت ہے وہ آ رہا ہے نگد حوالے مل رہے ہیں ہم نے اب جس کے جی میں آئے وہی پاہ روشنی خجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں چار پئی پہ دنیا آ رہی ہے اور سراب ہو کر جا رہی ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پاہ روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا تو چیمہ صاحب اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ امتحان تو لینا چاہیے بڑا دم ہے مولوی میں بڑا کرنٹ ہے رومی اور رازی کو پڑا ہوا ہے بعد بعد پہ سادھی جو ہے زبان پر آ رہا ہے عدب جو ہے چھڑی اس بندے کی دم تو بڑا ہے امتحان لینا چاہیے امتحان کے لیے انہوں نے ایک شخص کو متعین کیا جن کا نام تھا صوفی عبد الرشیس فلسفہ منطق عربی گرامز کی مشکل مشکل قدابیں دیں انہوں نے کہا مولانا میں نے سبکن سبکن پڑھنا آپ سے مولانا نے کہا بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں وہ صبح نو بجے آ جاتے اور زہر وقت پڑھتے رہتے جب انہوں نے دو تین مہینے گزریں انہوں نے رپورٹ دی کہ وہ تو دریاں بیہ رہا ہے وہ تو ایک دریاں ہے جس کا کنارہ نہیں وہ تو باد نصیم کا جھونکہ ہے جس سے ہر کوئی مست ہو رہا ہے اب اور مشکل قدابیں دیں انہوں نے کہا یہی مشکل تھی جو آپ نے دے دی ہیں تو صوفی صاحب جو بعد میں تائب ہو گئے وہ کہتے میں نے خطوط لکھے مختلف شہروں کے مختلف مولویوں کو مشکل مشکل مسئلے بے جو یہ تیمد والا بندہ آ گیا جو سب کی تیمد کھلے جا رہا ہے اب پہ یہاں جو بھی سوال آنا اسی وقت جواب زندگی میں یہ کہا ہی نہیں کہ میں سوال کا جواب دوں گا لائبریری میں جا کر ابھی میں لائبریری میں نہیں ہوں ابھی میں دور ہوں ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے جس نے سوال کیا نگت جواب دیا کہتے کیسے وہ بابا لائیں جو کرسی پر بیٹھ چاہتا تھا اور کہتا تھا پوچھو بچو پوچھو کہتے اب ایسا نہیں ملنا اب تو سوال کر کے مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے وہ بھی جواب آگے سے غلط ملتا ہے تو وہ تائب ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سارے شہر کے لوگوں کو دیکھ لیا ہے مشکل سوالات بھی مولانا صاحب مجھے معافی دیجئے میں آیا تو اس غرض تھے تھا مگر آپ کے دعون سے چمٹ گیا واقعی ہی آپ کے پاس علم ہے ایسا علم جس کی کوئی وسط نہیں ایسی یاد داشت کہ کبھی کمپیوٹر کو نہیں دیکھا کہ گوگل سے سرچ کرو شاملہ دیکھو وہی پرانے زمانے کی کتاب ہے جو انہوں نے زمانہ طالب علمی سے لی تھی وہی کھول کھول کر وہی سے موتی لوگوں کو رشاور کرتے رہے آخر پہ ایک اور واقعہ کہ میاں صاحب یکی درویش صفتہ آدمی تھے ان کے ایک کزن سے میاں عبد الرحیم صاحب وہ بھی تھوڑا سا اندر سے کھا رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تو مولی صاحب سے بات کر ایک بار انہوں نے بھی کھانے کا انتظام کیا ایسے ہی سارے علماء دین بلائے اور یہ درویش بھی قیلعہ ہی چلا گیا تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں جو بات کر رہا ہے مولوی جس گونے سے بہو رہا ہے اسے وہیں سے آواز جواب دے کے بٹھا دیا جا رہے تو یہ جب نشست پر چھا گئے محفل پر چھا گئے تو انہوں نے غصے سے کہا میاں عبد الرحیم صاحب نے کہ مولی صاحب تیرا جواب دینا لے مر گئے سناولہ عمر سری ہونی عبداللہ رپڑی ہونی تیرا جواب نہیں ہے دے سکتے تو آج یہ باتیں آپ کی خدمتیں کی ہیں پہلی نشست میں کہ ان کے مخالفین بھی ان کے خسن کا ان کے علم کا ان کے وسط کا ان کے نیک ہونے کا جو اعتراف کرتے تھے اگر کسی نے پوچھنا آیا تو پورا زور لگا لو عبدالمنہ راسق سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے ہیں صبح شام ہر وقت ان سے پوچھ لیں کہ وہ اخلاقی اعتبار تھے کیسے تھے ان کا اخلاق کیسا تھا ان کا کردار کیسا تھا ان کا مطالعہ کیسا تھا وہ خود ہی بتا دیں گو کہ اب دوسری ساب میں کھڑے ہو گئے ہیں مگر ابھی تاکروں کی زبان سے کبھی برا لفظ نہیں نکلا کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ وہ صحبے کمال تھے صحبے جمال تھے اللہ تعالی ہم کو اپنی حفظ و ایمان میں لکھے اسلام علیکم و رحمت اللہ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق موحد در پائے ریزی زرش چیفولاد ہندی نہیں برسرش امید و حراسش نہ باشت زکس ہمیست بنیاد توہید و بس مواحد توہید پرست اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے قدموں میں سونے اور چاندی کا ٹھیر لگا دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ باطل کی اطاعت قبول کر لے مگر وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے باطل کی مخالفت کرے یا اس کے سر پر لوہے کی تلوار بجلی بن کر چمکے اور اسے یہ ڈھاوا دیا جائے کہ حق کے راستے سے منحرف ہو جا ورنہ تجھے مار دیا جائے گا مگر مواحد اور توہیدی پہلے سے بھی زیادہ قوت سے طاقت سے حق کے راستے پر دھوڑے الغرض مواحد کو توہید پرست کو اللہ والے کو کسی انسان سے کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا یا اس کو کسی انسان سے کسی انسانوں کی جماعت سے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا کسی بھی عالم دین کسی بھی دین کے مبلک کسی بھی جماعت کے قائد کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی رضا کے چکر میں پڑا رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کی بجائے لوگوں کی خوشنودی کی خاطر بھاگ دھوڑ کرتا رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہتا رہے ہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا کہ یہودیوں کے جو عالم کہتے ہیں قطعن ان کی بات نہیں ماننی کیونکہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یہ وہ فتنہ ہے جس کی سرزش اور جس پر ڈانٹ اللہ نے اپنی ہر آسمانی کتاب میں نازل فرمائی کہ اس فتنے سے اس آزمائش سے ٹرک کرنا بڑے بڑے لوگ اس فتنے کی روہ میں بے گئے اس فتنے کے سلام میں بے گئے ٹامہ ٹامہ ہی کو بچا والد مقرم حضرت مولانا محمد ساگ المجتحد رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اس فتنہ اس آزمائش اور اس امتحان سے دور بہت دور تھا اس میں ایک تو اللہ کا فضل شامل حال تھا دوسرا ان کے کردار کی مضبوطی دنیا کی آسائشوں سے دوری دولت پرستی سے نفرت شہرت پرستی سے نفرت یہ عوامل بھی شامل تھے کیونکہ دولت پرستی کیا ہوتی ہے شہرت پرستی کیا ہوتی ہے بلے بلے واہ واہ کروانا کیا ہوتا ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں تھا ہاں یہ چیزیں انہیں بچپن میں ہی نصیب ہو گئی تھی عزت کیا ہوتی ہے اس کے نظارے انہیں بچپن میں ہی کر لیے تھے کیونکہ جب وہ سکول میں پڑھتے تھے تو گورنمنٹ ہائی سکول چک جمرا کے ہیڈ ماسٹر بھی ان کو دیکھ کر ارسترامن کھڑے ہو جاتے تھے اور گھاؤں میں ان کے والد کے جو سلسلے تھے وہ بھی دیکھتے تھے کہ سب لوگ ان کے دروازے پر آ رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں تو اس فتنے سے اللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا یعنی میں کہہ سکتا ہوں اور قسم بھی کھا سکتے ہیں لوگ کہ ایسا نہیں ہوا پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے کہا کہ بات تو یہ سچ ہے مگر میں بیان نہیں کروں گا کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں کہیں لوگوں کے ماتھوں پر شکریں نہ پڑ جائیں یا ایسا بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا ہو یا سوچا ہو یا موقع آیا ہو کہ بات تو یہ غلط ہے جو لوگ بیان کر دیتے ہیں لوگ خوش ہو جائیں گے جماعت خوش ہو جائے گی ایسا موقع بھی نہیں آیا اللہ تعالی نے ان کو لوگوں کی خوشنودی سے بہت دور رکھا کسی جماعت کی خوشامت سے بہت دور رکھا کسی سرمایہ دار کی خوشامت سے اللہ نے ان کو بہت دور رکھا ایسا بھی نہیں ہوا ان کا چیرہ جو باہر تھا وہی اندر ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا ہو کہ اب کیمرہ بند کرو میں کوئی پرسنل بات کر رہا ہوں اب کیمرہ نہ چلانا میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جو نشر نہ ہو جائے نہیں وہ معاہد تھے جو بات کیمرے کے آگے کہتے تھے وہی کیمرے میں پیچھے کہتے تھے جو حجرے میں کہتے تھے وہی ممبر پہ کہتے تھے مولویانہ مکاریوں سے وہ بلکل اگاہ نہیں تھے ایسی باتیں انہوں نے نہیں کبھی کی کہ یہ کیمرہ بند کرو اب جلالو آئین جماں مردان حق گوئی و بباقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روپائی لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جس کا کہ انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ میری ریکارڈنگ کرو یہ ریکارڈنگ جو اس لئے اللہ نے شروع کر دی ہے ان کے یہ ان سے پیار کرنے والے لوگ انہیں خود ہی شروع کی انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ شفیق میری ریکارڈنگ کرو سہیل میری ریکارڈنگ کرو ریکارڈنگ کر کے مجھے دکھاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں ایسے اس لئے انہوں نے نہیں کیے اس کے باوجود ان کا ہر درس ریکارڈ ہے ہر تقریر ریکارڈ ہے یہ سب لوگوں نے کی ہے اپنی مرضی سے کی ہے ان کا اپنا کوئی سسٹم نہیں تھا اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈنگ ان کی ہے اسی لئے قبال نے کہا ہے فطرت خود بخود کیا کرتی ہے لالے کی ہنا بندی تو آج کی صحبت میں جو جہاں کسی اصلاح شروع ہو چکا ہے اور لوگوں نے بڑی محبت سے اس کو سنا آیا اور امیدہ کائندہ بھی سنیں گے آج کی صحبت میں ان کی جرت و بباقی کے واقعات بیان کیے جائیں گے گو کہ اس کی ہزاروں مسالے ہیں مگر دیغ میں سے چند چاول آج کی صحبت میں باقی انشاءاللہ کل اب چلتے ہیں انیس سو چھاسی کی طرف میں پانچمی کلاس میں پڑھتا تھا تو گرمیوں کے دن تھے میں سکول سے گھر واپس آیا تو محجز سے ہی پیوست ہمارا گھر تھا جب میں دروازے پر پہنچا تو زہر کی نماز ہو چکی تھی تو میں نے سنا کہ محجز سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں جو ہماری محجز تھی وہاں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور کوئی شخص بڑا اونچی اونچی بول رہا ہے بس اسے دھارنا بھی کہہ سکتے ہیں اور میں نے یہ بھی سوچا یہ بھی میرے آواز آئی کہ اببا جی بھی آہستہ آہستہ بول رہے ہیں دھیمی آواز سے اس بندے سے بات کر رہے ہیں جو بڑی بلند آواز سے بات کر رہا ہے کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں کہ دلیل سے بات کرو ملے ساتھ تو میں اندر چلا گیا تو میں اب بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ محراب میں کھڑے ہیں اس وقت تیمت باندھے تھے سفید تیمت باندھا ہوا ہے سفید کمیز ہے اور بڑے تحمل سے بڑے وقار سے اور خوبصورتی سے کھڑے ہیں کسی کسی کی براہت نہیں ہے کہ میرے سامنے بندہ بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جتھا ہے میں نیا نیا شہر میں آیا ہوں وہاں جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے ان کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ مولیف قیراللہ صاحب تھے ان کا ذکر کل بھی ہوا ہے اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا کیونکہ مجھے اتنا ہی یاد ہے اور اتنا ہی یاد ہونا چاہیے چتنا کہ پانچویں کلاس کے بچے کو ہوتا ہے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تصویر میں کہیں میرے بڑے بھائی الہاج میاں محمد قاسم صاحب بھی وہاں کھڑے تھے ترابی پر گفتگو ہو رہی تھی جو اونچی اونچی بور رہے تھے وہ اسحاق چیما صاحب تھے چین کے بارے میں مولانا شاد علاق صاحب اصری مقالات کے چوتھے حصے میں لکھتے ہیں کہ اکثر ان پر چیما پن کا غلبہ رہتا تھا اور جس وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے ترش باتیں کیا کرتے تھے سخت باتیں کیا کرتے تھے اور اکثر لوگ ان سے گھبرایا بھی کرتے تھے اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اسی کلیے کو ذہن میں رکھ کر وہ اببازی سے مقاطب تھے اور ترابی کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور مجھے یہاں تک یاد ہے وہ تُو تُو کے لحظے سے بات کر رہے کہ تُو اس طرح بیان کیتا تُو اس طرح بیان کیتا تو اببازی کہہ رہے تھے کہ چیما صاحب اونچی بولنے کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں میں چیما ہوں میں چیما تو چیما ہی ہوں گا مگر میرے ساتھ دلیل سے بات کرو مولی فقیر اللہ صاحب جو وہاں کھڑے تھے ان کا بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے چیما صاحب یہ تُو 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 کیا عدب سے بات کریں جس طرح کہ مولانا صاحب کر رہے ہیں مگر وہ منت اور سماجت کی بجائے اور ان کی آواز بلاند ہو رہی تھی کیونکہ لوگ گبراتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری محجد کی انتظامیاں بھی گبرائی ہوئی کھڑی تھی کہ چیما صاحب آئے ہیں تو میاں صاحب بھی وہاں تھے تقرار جب بڑھ گئی آواز اب زیادہ بلاند ہو گئی تو وہ بھی تُو تُو کیے جا رہے تھے تو مولی فکر اللہ صاحب سے یہ رہا نہ گیا کیونکہ وہ صحیح ہمارے باجی کے بھائی تھے ہمارے گھر میں وہ اسی طرح داخل ہوتے تھے جیسے گھر کا کوئی فردہ وہ باتیں کرنے والے نہیں تھے کہ میں نے چشمے سے پانی پیا ہے میں نے نلکے سے پانی پیا ہے اور جب لڑائی کا وقت آیا تو نیادان گر گئے سعیدے میں تُو تُو کہنا شروع کیا تو پھر مولانا فکر اللہ صاحب کا ہاتھ ان پر اٹھ گیا لوگ لرز گئے کہ چیمہ صاحب اور فکر اللہ صاحب نے تو تمہچہ رسید کر دیا تو پھر وہ لپکے مولی فکر اللہ صاحب کی طرف مگر مجھے یاد ہے کہ شاید انہیں جفہ ڈالا میاں عبدالواز صاحب نے یا میاں محمد قاسم صاحب نے خیر ان کو تھنڈا کر کے بیجا وہاں سے منوں کے اوپر پانی ڈال کے بیجا جس کا انتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی بر دوبارہ ہماری محجد میں نہیں آئے اور حق گوئی اور بیباکی کا چرچہ پورے شہر میں ہوا کہ مولانا عساق صاحب جو کہتے ہیں حوالے دیتے ہیں اس پر پہرہ دیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے جو محجد کا دروازہ وہ کھلا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کلپ بنا کے چڑھا دیا اور بندہ ملی جا کے تو ہے کہاں وہ کہاں ہے تیرا نمبر کہاں تجھ سے ملے بات کرتے ہیں تو بات کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور محجد کی انتظامی اور شہر کے دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہیں ایک دلیل سے قائل کیا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں چیمہ ہوں میں قریشی ہوں میں انساری ہوں ایسی باتوں کا ان کے نزدیک رائے جتنا بھی وزن نہیں ہے کیونکہ یہ بڑی ہنگامہ خیز زندگی گزار کر آئے تو دوسرا واقعہ جس کا میں آج کی صحبت میں بیان کروں گا کہ مواحد کی طرح انہیں کسی قسم کا خوف زندگی میں انہیں کبھی کسی انسان سے کبھی کسی جماعت سے کبھی کسی جتھے سے خوف محسوس کیا ہی نہیں اور جس کی وجہ سے وہ حق کہنے سے باز نہیں آئے نائنٹی ون کی بات ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سپاہِ صحابہ کا توتی بولتا تھا شیعوں کے گھر شیعہ حضرات کے گھر شیعہ لیڈرز کے گھر چھونیاں بن گئے تھے رات کو بھی ان کی چھتوں پر جو ہیں وہ پیرے دار گھومتے تھے کوئی شیعہ نکلتا تھا تو آگے بھی گاڑیاں ہوتی تھی پیچھے بھی ہوتے تھی دائیں اور بائیں یہ زمانہ تھا ہر کوئی ڈرتا تھا سپاہِ صحابہ ہمارے گھر کے قریب بھی انہوں نے جلسہ کیا وہاں محمد زبیر بچ صاحب ہوتے تھے جو بعد میں جیل میں مرڈر ہو گئے تھے بڑا انہوں نے شور مچایا بڑی خاک اڑائی انہوں نے تو جلسہ ہوا نارے لگ رہے تھے کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر پندوقیں کلاشن کوفیں اتنے بندے اتنی کلاشن کوفیں بعد میں انہوں نے ایک پنفلر تقسیم کیا جس پہ عنوان تھا کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی میں وہ پنفلر لے کے گھر آ گیا کیا لکھا یہ تو خیر مجھے نہیں پتا تھا اب بجنی اس پنفلر کو بڑے غور سے پڑا حسب سابق پینسل سے نشانہ لگائے اور سنبھال کر رکھ لیا اگلا خطبہ جب آیا یعنی جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے حسب سابق کتابوں کا ڈھیر لگایا اس وقت ویڈیو نہیں بنتی تھی خطبہ کا آغاز ہی ان الفاظ میں کیا کہ فاروقی اور آزم تار یہ پنفلٹ آپ کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے آپ میرے پاس آ جائیں یا میں آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں وہاں انہوں نے ایک سخت جملہ بھی بولا کہ اگر حیاء ہے میرے پاس آو یا اپنے پاس مجھے بلالو میں تمہیں بتاتا ہوں شیعہ کافر ہیں یا مسلمان میں اس پر بات نہیں کروں گا میں یہ بات کروں گا کہ تم لوگوں نے جو یہ پنفلٹ تقسیم کیا اور گھر گھر پہنچایا اور آگ لگائی ہوئی ہے اس میں ایک حوالہ بھی صحیح نہیں اگر حوالہ صحیح ہے تو اس کی عبارت آگے سے کاتھی گئی ہے یا پیچھے سے کاتھی گئی ہے یہ تمہاری جو کتابیں ہیں جو خود ہی مولویوں لکھی ہوئی ہیں مولویوں کے آگے پیچھے نام بڑے لمبے چوڑے کر لئی ہیں وہ کوئی نبی نہیں تھے جو انہیں یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں دس دس جلدوں والی بارہ بارہ جلدوں والی یہ مولویوں کے لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ مولوی کہہ رہا ہے کہ فلان کافر ہے فلان مسلمان ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا الگ سے لے کے یہ تک تیرا پنفلٹ جھکتا ہے اللہ سے توبہ کر پتہ نہیں انہیں توبہ کی یا نہیں جب یہ خطبہ دیا تو ہمارے ادھر صاحب ہیں وہ پولیس میں تھے اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہون محجج گوڑی چلے جنی چاہب انہوں نے دھما دار زور دار خطبہ دیا تو وہ پولیس افیس پر قائن لگے ہون اس محجج گوڑی چلے اب بھائی کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا گوڑی چلے جنی یہاں تو تو اپنے کر رہے اتھے کی لینوں نہ اگر محجج گوڑی چلے جنی یہاں تو اللہ سے بندے تو اپنے کر رہے اتھے تک لینوں نہ وہ تیر نکلا سے نائی پیش دیں ہاں کہ تُو ساڑھے پچھے آگئے جمعہ پالا ہمارے بات کہاں وہ وفا کے ہنگام میں کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے اب یہ والولا اب یہ جوش اس سے تقریر کرنی اور پھر کھڑے رہنا کہ مجھے بلاو یا میں تمہارے پاس آتا ہوں کھلا ہے دروازہ چوبیس گھنٹے دروازہ کھلا چوبیس گھنٹے وہاں رہتے تھے اور رات کوشہ کے بعد چار پہیس ہوتے تھے اور محجد کے مین گیٹ کے بلکل سامنے چار پہی ہوتی تھی اور وہ گیٹ سلاکھوں وارا تھا جس میں سے بلی بڑی آسانی سے گزر جاتی تھی کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں تیسرا واقعہ جس کا صرف میں ہی چشم دیز گیا ہم تھوڑا سا محجد پھر دور چلے گئے تو کھانا ان کو پہنچایا جاتا تھا محجد میں کھانے کا کوئی ٹائم نہیں تھا جب بھی پہنچا دیا جب بھی کسی کو وقت ملا پہنچا دیا کیونکہ زندگی بار انہوں نے کھانے کا ٹائم رکھا ہی نہیں کہ یہ میرا کھانے کا ٹائم ہے یہ میرا ناشتے کا ٹائم ہے نہیں جب بھی آ گیا اگر نہ بھی کسی کو موقع ملا مجھے یا کسی بھائی کو تو گارہ والوں نے کہا دیا انہوں نے چائے پی لینے نہیں ہے بس وہ چائے پی لی بسکڑ کھا لیے کھانے کا ذکر نہیں انہوں نے ساری زندگی کیا اس پہ لیدہ گفتگو ہوگی تو مغرب کے بعد میں کھانا لے کے گلگشت کلونی سے آیا جہاں میں مسجد کریمیہ میں مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا تو جب میں دروازے پہ داخل ہوا دیکھا کہ دو چنگے تکڑے مٹے مولوی اتنی لی لمبی داڑیاں اور برچھے حرام کھا کھا پڑے ہوئے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابباجی ان کو دھکے دے باہر نکال رہے ہیں کہ چلو چلو اپلا کم کرو نکل جاؤ یعنی دونوں کو ان برچھوں کو جو ہے وہ ان کو نکال رہے ہیں ان میں سے ایک جو زیادہ مٹا تھا اس سے میں نے پوچھا اس کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈل تھا کہ کیا بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں سپاہ صحابہ کا عددار ہوں یہ سپاہ صحابہ فلان زون کا صدر ہے تو ہم یہ کیسٹ لے کے آئے ہیں کہ مولی صاحب دیکھیں آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں کیسی سخت باتیں کی ہیں تو مولانا صاحب سننی رہے تو ابا جی ان سے کہنے لگے پھر میرے سامنے کہ میں نے جو کہا ہے مجھے پتا ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں مجھے دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہے ان کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا اور کہا کہ کسی عالم کو لے کر آؤ اگر مجھ سے بات کر نہیں ہے میں نے جو بات کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں عزیزو آج کی صحبت میں یہ باتیں کہ دیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ میری اس بات سے لوگ خوش ہوں گے یا میں کروں گا تو لوگ نراز ہوں گے اس آزمائے سے اللہ نے انہیں دور رکھا یہ راستہ انہوں نے بڑے تحمل سے بڑے غور سے اور بڑے اللہ کی مدد سے اپنایا تھا اور بڑی آن بڑی شانس اس راستے پر چلتے رہے انہیں دولت کی ضرورت نہیں تھی انہیں شہرت کی ضرورت نہیں تھی اگر ان چیزوں کے ان کے دل میں رائی جتنا بھی وزن ہوتا یا دل میں خوش ہوتی تو وہ دنیا کے میدان میں بھی سب سے آگے تھے وہ اپنے سکول کے لائق نہیں لائق ترین سٹوڈنٹ تھے وہ پڑھنے لکھنے میں سب سے آگے نہیں بہت ہی آگے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی یا آندہ بھی آئے گا کہ ٹیچرز حضرات بھی ان سے مشروع لیا کرتے تھے مگر انہوں نے دین کا راستہ اپنایا اور اس راستے پر بڑے وقار سے چلے بڑے تحمل سے سلے جو بات کی بات پر پہرا دیا بات کا حوالہ دیا اور کہا چاہ مرضی آجو کل کی صحبت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ طرف جلسہ ہے اسی گروہ کے ہزاروں بندے ہیں ایک تہمند والا کلہ سائیکل پہ جارہا اور مجمع لوٹ رہا ہے ابو عزار کی اس بات پہ جو رسول اللہ نے ان کو نصیت کی کہ ابو عزار حق بات کہتے ہی رہنا اس میں کسی ملامتگر کی ملامت سے نہ ڈرنا کسی سے خوف محسوس کرنا نہ کرنا اس کا انتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے آٹھ برس ہو گئے ہیں ہر کوئی ان کو سن رہا ہے ان کے حوالے مانگ رہا ہے آج بھی جنگل میں منگل ہے ہر طرف ان کا چرچہ ہے ہرگز نہ میرت آنکے دلست زندہ شد بائش سبتست برج ریدہ آلم دوام میں ما جن کے دل عشق کے کنٹ سے چلا کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتے ہیں بلے شاہ سی مرنا نہ ہی گھوڑ پیا کوئی ہور اللہ ہمارا ہم یوں ناظر السلام علیکم ورحمت اللہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مردے کلندر کی بارگاہ میں ہے دنیا وچھاں بہت حیران ہویا پیروں ساڑھیوں لا زنجیر سائیں بنا مرشدان رانا حت تھا وے ددہ باجن ریدی کیر سائیں حضرت مولانا اپنے حجرہ مبارک میں چار پائی پہ بیٹھے ہوئے تھے گود میں فتح الباری تھی اور بڑے انہماک سے پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک نووارد قریب آ کر بولا کہ مولی صاحب ساڑھے پندہ مولوی قیندہ کہ مولانا مادودی کسے مدرسے جو نہیں پڑے سی نووارد نے جو ہی یہ بات کہی مولانا نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا اور فی البدی بولے فی البدی یہ جملہ موہ سے نکلا کہ کسے مدرسے جو نصی پڑھیا اس سے تو سب کچھ پڑھ گیا مولانا پہ ایک الزام ایک تان کہ وہ کسی مدرسہ سے نہیں پڑے تھے مقصر جواب تو یہی دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مدرسہ سے نہیں پڑے تھے اور آپ کے بقول اور ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا اس لیے وہ فر پر عربی بولتے تھے اس لیے وہ فر پر فارسی بولتے تھے عربی کی کتابیں پرانے زمانے کے چھاپے سامنے پڑے ہیں ایک سطر پر ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں اور باقی آگے خود ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ایک صاحب نے جب یہی تان کیا الزام لگایا تو میں نے کہا کہ وہ ایک خطبے میں اپنے ایک خطبے میں عربی کتابوں کے جتنے حوالے دیتے ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے حوالے دی ہیں تو صاحب وہ چپ ہو کر رہ گیا اپنا سمو لے کر رہ گیا تو آج کی صحبت میں حضرت مولانا کے اسادزہ کا ذکر کرنا ہے سکول اور کالج میں جو ان کے استاد تھے ان کا ذکر دوسری نشست میں آئے گا یعنی سکول اور کالج میں بیٹھتے ہوئے آئیان آج ان اسادزہ کا ذکر ہوگا کہ جو ان کی دینی تعلیم کا ذریعہ بنے جنہوں نے ان کو نکھارا سنوارا اور یہاں تک پہنچایا آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں چوتھی کلاس جو ہے وہ پرائمری ہوتی تھی تو انہوں نے چوتھی کلاس جو ہے وہ دیالگر سکول سے پاس کی اور پہلا سکالرشپ حاصل ہی گیا سکالرشپ مل گیا اور خود بتایا انہوں نے کہ سکالرشپ کے ڈاکومنٹس آپ کے تایا تایا جی محمد یقوب جو ہیں وہ دیالگر پینڈ ہے ہمارے پاس ہمارا گاؤں ہے ایک سو سولان جیمبے وہ ایک سو اٹھارا جیمبے وہاں گئے اور سکالرشپ کے کاغذہ لائے اور خود ہی انہوں نے کھل کیے اور جمع کروائے یہ پہلا سکالرشپ تھا جو انہیں ملا پھر تھرو آوٹ وہ سکالرشپ ہولڈر ہی رہے جیسا کہ میرا یہ اعلان ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ کرون اولا کے مسلمانوں کی طرح ذہین اور یاد داشت رکھنے والے تھے جو کہ اس دور میں ہوئے ابھی تک وہ محمد اسحاق ہی تھے یعنی دوسرے بچوں کی طرح سکالرشپ ضرور انہیں لیا مگر ابھی دینی رجحان زیادہ نہیں تھا نماز روزے کے پابند ہو گئے تھے مگر دین کا رنگ چڑا مولوی وہ کہنانے لگے ہائی سکول چک چمرہ میں پہنچ گئے اس راستے پر چلے وہ اپنے والد کی وجہ سے چلے اس کا تذکرہ انشاءاللہ جب ان کے والد پر گفتگو ہوگی آنریبل دا گریٹ یا منشی رحمہ اللہ پر پھر اس میں یہ بات کی جائے جب وہ ہائی سکول چک چمرہ میں چلے گئے اور اس راستے پر چلنے لگے کتابیں اون نہ مچھونا بن گئی تو پہلے استاد جو ان کی زندگی میں آئے وہ مولی نور محمد صاحب مولی نور محمد صاحب ہمارے عشتہ دار بھی تھے اور وہ فاضل دارالعلوم دیوبان تھے یعنی دارالعلوم دیوبان کے وہ فارغ التاثیل تھے ایک بار میں نے ان سے پوچھا یعنی ابباجی سے پوچھا کہ مولی نور محمد صاحب کی عربی اور فارسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہیں نے کہا کہ مولی نور محمد صاحب کو عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا سکول سے آنے کے بعد سرا وقت وہ مولی نور محمد صاحب کے ساتھ گزارتے یہاں تک نوبت آ جاتی کہ جو مولی صاحب کے گھر والی تھی ان کی بیگم تھی بی بی آمنہ وہ بسا اوقات تنگ ہو کر کہتی کہ مولی کسے والے کارہ بھی چلا جائے کارہ یعنی ہر وقت دو آگے پیچھے دائیں بھائیں جو وہ مولی صاحب سے پڑھتے مولی صاحب نے ان کو یہاں تک تیز کر دیا تھا کہ میں نے وہ کتابیں دیکھی ہیں اب بھی کتب خانے میں موجود ہیں کہ جب وہ ہائی سکول چکیمرا میں پڑھتے تھے تو اس وقت جو انہوں نے عربی کتابیں پڑھی ہیں اور ان پر عربی زبان میں ہواشی لکھے ہیں وہ میرے سامنے ہیں یعنی وہ ہائی سکول چکیمرا میں جب پڑھتے تھے فارسی پر تنہیں عبور حاصلی تھا عربی پر بھی ہو گیا تھا اور مولی نور محمد صاحب کے ہواشی بھی موجود ہیں ایک کتاب ان کے کتب خانے میں اب بھی موجود ہے بخاری ماہ حاشیہ سندھی اس پر جناب مولی نور محمد صاحب نے لکھا کہ میں یہ کتاب مولی صاحب صاحب کو دے رہا ہوں تو اس پر بھی ان کے حاشیہ موجود ہیں یہ انیس سو چوون پچوون کی بات ہے جب وہ ہائی سکول چکیمرا میں تھے مولی نور محمد صاحب سے سیکھا پڑا چمکے اور مولی نور محمد صاحب کی وفاہ سولہ نومبر انیس سو چرہسی کو ہو گئے انیس سو چرہسی کو مولانا فوت ہوئے اب باجی سے مسلسل رابطے میں سولہ نومبر انیس سو چرہسی کو آپ دار فانی سے کوچ کر گئے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھوند چراغے رخیزے با لے کر دوسرے جو عالم سکالر ان کی زندگی میں آئے جب وہ چمرہ سکول میں گئے تو ایک بہت ہی بڑے عالم سے ان کا رابطہ ہو گیا جنہوں نے اصل میں محمد صاحب اور مفتی محمد صاحب اور مولانا محمد صاحب اور وہ عمر بھر اس کا اطراف کرتے رہے کہ یہ جو چمک جو بھی ہے اور جو بھی تباہ نائی ہے یہ مولانا امداد الحق صاحب کی مولانا امداد الحق صاحب دیوبندی تھے دارال علوم دیوبند سے فارق تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی اور مولانا شبیر احمد دیوبندی سے انہوں نے براہ راست پڑھا فرمایا کرتے تھے عربی فارسی علم القلام فلسفہ منطق ہر فن کے وہ ماہر تھے بڑی دور دور سے لوگ آتے اور ان سے سیکھا کرتے تھے ابباجی کے ساتھ اتنا ان کا پیار تھا کہ وہ اپنے کتب کھانے تک بہت کم لوگوں کو رسائی دیتے تھے ان کی کتب کھانے تک رسائی جب مرضی آؤ جب مرضی پڑھو جو کتاب چاہیے یہاں پڑھو گھر لے جو کہتے ہیں مجھے مکمل آزادی تھی یہ صرف آزادی مجھے تھی اور کوئی ان کے کتب کھانے میں نہیں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ جب وہ خوشی کے مول میں ہوتے تو کہاں کرتے ہیں مولی ساکھ سیکھلا ہم سے سیکھلو ہم سے ہماری کو تو مرگیوں کو ابھی سرف اور ناو آتی ہے ہماری تو مرگیاں بھی نحب کی مہار ہیں بلاؤں مرگی کو ابھی بولے گی تو ان کا نتیجہ تھا جو عربی فر فر بولتے ہیں ایک ایک سطر جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آج حوالے ہمارے پاس یہ مولی امداد الحق صاحب کی وجہ سے ہے جس کا اطراف انہوں نے بیشمار کیا خطبات میں لیا مولانا صاحب کے ساتھ یعنی مولانا امداد الحق سے ساتھ یہ سسلہ جاری تھا سیکھنے کا سکھانے کا پڑھنے کا کہ یہاں تک کہ کتاب آگئی خلافت و ملوکیت اس نے استاد اور شاگرد کو یہاں سے یہاں کر دیا یہ کتاب استاد اور شاگرد کے درمیان ہائل ہو گئے جب خلافت و ملوکیت آئی تو مولانا امداد الحق صاحب نے جامعہ محجد چمراہ میں خطبے دینے شروع کرنی کیونکہ عربی دان تھے فارسی دان تھے ہر زبان پر عبور حاصل تھا ہر علم عبور حاصل تھا پھر دیوبندی تھے آپ کو پتا کہ دیوبند جو ہیں لنڈے میں اور تقریر کرنے میں سب سے آگئے ہوتے ہیں تو وہ بڑے وجد میں آ کر تقریر کیا کرتے جذباتی انداز میں یہاں ایک وہ کام کرتے جو کلیہ استعمال کرتے جو صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے اب اس کلیے میں زیادہ زور آ گیا مولانا امداد الحق صحابہ کی خدمات کا ذکر کرتے صحابہ کے وہ فضائل جو قرآن و حدیث میں بیان کی ہیں ان سے تمہید شروع کرتے کہ یہ دیکھو صحابہ کے فضائل قرآن یہ کہہ رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے یہ ان کی خدمات ہیں یہ ان کی جنگیں ہیں سارے تمگیں کٹھے کرتے اور آخر میں حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کے خطبات کا رنگ چڑا تو جماعت اسلامی چکچمرہ نے ان سے ملاقات کی کہا آپ جس انداز میں بات کر رہے ہیں یہ ہمیں وارے میں نہیں ہے آپ دوسرے صحابہ کے سارے تمگیں کٹھے کرتے ہیں اور حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے ہیں جبکہ مولونا مدودی رحمت اللہ نے ان صحابہ کی تو تعریف کی ہے جو اشرائے مبشرہ ہیں ان کی بھی تعریف کی ہے جو اہلِ بدر ہیں ان کی بھی تعریف کی ہے اصابِ کنالوالون کی بھی تعریف کی ہے نقد تو انہوں نے کی حضرت معاویہ پر آپ جو ایک آب تمگہ حضرت معاویہ کا ہے ان کو دیں سارے صحابہ کے تمگیں کٹھے کر کے تو ان کے گلے میں ڈالیں تو آپ مولی ساکھ صاحب سے بات کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ مولی ساکھ صاحب سے میں کیسے بات کر سکتا ہوں وہ تو میرے شاگر تھے بہرحال یہ کتاب کی وجہ سے پھر وہ مولانا سے دور ہو گئے اور مولانا مولی امداز الحق صاحب سے دور ہو گئے یہ فاصلے بڑھ گئے پھر ایسے ہوتا نا کہ جب دل میں کوئی چیز آ جائے تو فاصلہ خود بخود ہی بڑھتا ہے یہ سسنہ چل رہا تھا مخالفت کا جماعت اسلامی والے جاتے تھے آپ بات کریں وہ تقریریں کرنے سے بعض نہیں آتے تھے اور ممبر پہ مولانا مزلی کو گالیاں بھی جاتے تھے اور اببا جی کو گالیاں وارے میں نہیں دی رو رو کا گالیاں دیتے تھے لوگ بھی رونے لگ جاتے تھے کیونکہ اس حابہ کی ساری خدمات کٹھی کرتے اور حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے یہ سسنہ چل رہا تھا دشمنی بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں جو اب کوئی نور ٹاؤن بنا یہاں کوئی نور مل ہوتی تھی سیگلوں کی یہ لوگ گئے انہوں نے چرچہ شنا کہ چکٹ عمرہ ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں اتنا بڑا بزرگ بٹھا یہ پھر ان کو لے کر حسل آباد آگایا کوئی نور مل میں یہیں وہ رہے یہیں وہ فوت ہوگا ہے اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ کراچی چلی گئی میں نے جو ہمارے ساتھی چکٹ عمرہ میں ہیں ان سے رابطہ کیا کہ کہیں ان کے اہل خانہ سے رابطہ ہو جائے ان کی تصویر مل جائے مگر انہیں کہا کہ رابطہ نہیں رہا کیونکہ ان کی اولاد ساری پھر کراچی چلے گئی ہو سکتا ہے یہ گفتگو کسی طرح ان تک پہنچ جائے تو وہ بات ہو جائے یہ تھے وہ استاد جن سے مولانا نے سیکھا اور پڑھا اور یہ فن کے امام تھے ان کی برکت سے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح عربی بولتے ہیں اور کس طرح فارسی بولتے ہیں اب ایک نمونہ کیسٹر کہ فیصل آباد کے تقریباً پچاس علماء دین نے مل کر ان کی زندگی کا سارا ریکارڈ کٹھا کیا پنتالیس بڑے بڑے عالم دین پیچھے ان کے مدارس پیچھے ان کے سٹوڈنٹ کہ مولی صاحب صاحب کی غلطیاں نکالو خیر غلطیاں نکالی ہونے یہ انچاس سفے کا ایک چھوٹا سال سالہ جو ہے نہ بنایا چھوٹے سال میں انچاس سفے ہیں اس کے اس میں میں سے تے کی غلطیاں شیر یہاں کیوں پڑا یہاں مصرہ کیوں پڑا یہاں حقائط کیوں بیان کی پھر بھی انچاس سفے بنیں اور جمرات کا دین تھا جب یہ رسالہ دو ہزار بارہ میں تقسیم ہوا سورے شہر میں عام تقسیم ہوا یہ رسالہ ہر ہر کتب کھانے پہ رکھا گیا کہ رسالہ آ گیا نام نہیں کسی کے لکھا اس رسالے کی سب سے بہلی اخلاقی کمزوری یہ ہے کہ کسی کا نام بھی نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے یہ چھپوایا کس نے ہے پتا کس نے ہے گمنام ہر چیز پردے میں ہے بڑا تقسیم ہوا جمعیہ کے دن ایک ساتھی آئے اب میں ان کا نام ہی لوں گا ان کے لیے دشواری نہ بن جائے تو وہ کہیں لگے لیٹے ہوئے تھے ایسے نیم دراز تھے کہ مولی صاحب ٹاڈے کتاب کتاب لکھی گئی ہے کر سارے شہر تقسیم ہوئی ہے اٹھے اپنے مقصود انداز میں کہیں لیں وہ کڑی کتاب چھپ گئی وہ کتے تقسیم ہوئی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سارے شہر میں تقسیم ہوئی ہے آپ بھی لیں دیکھیں پہلا ہی صفح ایسے نشان لگا کہتے انہا لیلہ و انہا لیلہ میں تانوں ہمیشہ کہنا کہ ساڑھے جڑے مولوی انہیں دو کتابیں خیال لانی پڑھیں گا ایک قرآن شریف ایک بخاری شریف یہ دیکھ لو مجھ پہ لکھ دیا کہ مولی صاحب نے جھوٹ بولا یہ واقعہ تو بخاری میں ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ واقعہ بخاری میں سات جگہ آیا خیال انہوں نے آدھے گھنٹے میں نشان لگا کے اسی صاحب کو واپس کر دیا وہ صاحب جو رائیس تھے اس گروہ کے ان کے پاس گئے وہ کہا یہ دیکھو مولی صاحب صاحب نے لالو لال کر دیتا تو خود انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی سر پکڑ کے بیگا ہے کہ ہم سے یہ بلندر ہو گیا یہ بلندر ہو گیا کہ بخاری میں سات جگہ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن جمعہ فیصلہ چھٹی ہوتی ہے ہفتے کو ساری جگہوں سے یہ رسالہ واپس لیا ہر جگہ سے کٹھا کیا کہ لٹا دو اتوار کے دن میں گیا یہ رسالہ لینے مجھے کسی بھی کتب کھانے سے نہیں مر رہا تھا یہ اسی آدمی سے میں نے ڈھونڈا کہ یار کہتا میں نے دو لے لیے تھے یہ اللہ کی مدد سے آج ان کے ان اصادت کا ذکر ہو گیا جیسے انہوں نے قرآن حدیث فلسفہ منطق فارسی عربی پنجابی سیکھی اور کس روانی سے بولتے آپ کسی کو کہا دیں ایک خطبہ اس انداز سے دیں یہ انداز بھی انہوں نے ہی مطارف کرایا کہ کتابوں کا دھیر ہو اور پرتے جو یہ دھیر ایسے نہیں لگتا یہ دھیر کوئی نہیں لگا سکتا کیونکہ دھیر سے کتابیں نکال نہیں ہیں اور ایسے پڑھنے شروع کر دینی عربی فارسی باقی آئی تک اگر کسی ایسے نے کیا ہے تو وہاں بتائیں آخر پہ زفر علی خان اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے اتنا ہے یہ ابرے گا جتنا کہ دباد ہوگے اللہ ہمارا ہم یناسا اسلام علیکم ورحمت اللہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ گربی گھر میرا نہ دلی نہ صفاہا نہ سمرکن کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ عبل ہے محجد ہوں نہ تہذیب کا فرزان اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کان انیس سو سولہ کی بات ہے جب برے سگیر پاکو ہند پر انگریز کا راج تھا اور انگریز کے اس راج میں مسلمان جگرداروں کا راج تھا مسلمان جگردار راج کر رہے تھے دوسری طرف فقراء درویش اور علماء دین انگریز سے برسرے پیکار تھے وہ انگریز کو برے سگیر سے نکال نہ چاہتے تھے وہ انگریز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اس لیے وہ انگریز کی بندوق کے دہانے پر تھے جیلیں علماء دین سے بھر گئیں کالا پانی میں علماء دین گئے مارٹا میں علماء دین اسی رہے تو اسی زمانے میں انگریز کی عدالت تھی انگریز اس بات پر بزد تھا کہ میری حکومت کے خلاف علماء دین تقریریں نہ کریں کالب نہ لکھیں کتابیں نہ لکھیں لوگوں کو نہ بڑکائیں عدالت کے کٹیرے میں امام الحن مولانا ابو القلام ازاد ایک مجرم کی عصیت سے کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جیسا دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے جس سے اسے پکار آجاتا ہے برائی کا نام برائی ہے میں برائی کو برائی کے نام سے نہ پکاروں تو اور کس نام سے پکاروں جب تقرار بڑھ گئی آوازیں بلاند ہوئیں انگریز کی طرف سے دھنکیاں اٹھیں تو مولانا نے کہا میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں حضرت اقبال اور حضرت آزاد کا یہ نعرہ حضرت مولانا محمد اسحاق المجتحد رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی خوبصورت تفسیر ہے یہ اشار اور یہ نعرہ ان کی زندگی کی شرح پچھلے بیان میں میں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے ایک انچاس صفحے پر مشتمل گمنام رسالہ نکالا اور وہ پورے شہر میں مفت فری آف کاس تقسیم ہویا اگرچہ بعد میں مولانا نے جب اس میں غلطیاں نکالی تو انہوں نے فوراً اس کو چھپا لیا اور اس کی اشارت روح یہ رسالہ میرے سامنے ہے اس کا پہلا صفحہ اور پہلی ہی سطر ہے مولوی محمد اسحاق صاحب شیعہ مسلک سے تلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بیشتر خطبات ان کے شیعہ ہونے کی مقبری کر رہے ہیں شیعہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور شیعہ حضرات نے ان کے ساتھ کیا 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 یہ تو اس گفتگو میں ہم آج دیکھ ہی لیں گے مگر مقبری سے اندازہ ہوتا ہے جیسے آپ کو مقبری ہو گئی ہے ہمیں بھی اس طرح مقبری ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے خطبات سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ اب اہلِ حدیث نہیں رہے ناسبی ہو گئے ہیں خارجی ہو گئے ہیں مروانی ہو گئے ہیں اور یزیدی ہو گئے ہیں بلکہ مقبری نہیں کھلے عام پتا چل رہا ہے کہ آپ اہلِ حدیثوں کا راستہ چھوڑ کر اسلاف کا راستہ چھوڑ کر یزید پلید کے راستے پر چل چلے ہیں جو کائنات انسانی کا سب سے گندہ انسان تھا تو ایک ایک الزام بھی لگاتے ہیں لوگ اور پروپوگنڈا بھی کرتے ہیں اس بات کو مولانا کے دشمن ایک اتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ پروپوگنڈا یہ الزام یہ اتھیار کیا ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مولی عساق شیعہ کے ایک مدرسہ میں پڑھاتے رہے ہیں یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ مولانا پڑھاتے رہے ہیں یا کہ نہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ انیس سو ستر سے لے کر انیس سو تحتر تک مولانا شیعہ کے ایک مدرسہ میں عربی اور فارسی پڑھاتے رہے ہیں گو کہ وہ خود گورنمنٹ کالج جو کہ مجودہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے وہاں سے فارغ تحصیل تھے وہاں سے پڑھے تھے وہاں سے سکالرشپ لیا تھا مگر ان کی عربی اور ان کی فارسی کا کیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا سکول کے زمانے سے ہی توٹی بولتا تھا تو یہ تین سال شیعہ کے ایک مدرسہ میں پڑھاتے رہے جو سرگودہ روڈ پر ہے اور اس کا نام ہے جامعہ آل محمد جس کے مفتی اور سرپرست تھے مولانا اسماعیل صاحب لوگ جانتے ہیں کہ وہ پہلے دیوبندی تھے بعد میں شیعہ ہو گئے اور شیعہ کے بہت بڑے مناظر بنے مولوی اسماعیل سلفی صاحب کے مدرسہ میں مولانا تین سال گزارے ہیں ہمیں وہ بتلاتے تھے کہ میرا وہاں جانے کا مقصد ان کی لائبریری سے استفادہ حاصل کرنا تھا فرمایا کرتے تھے کہ بڑی لائبریرییاں دیکھی مگر جو شان و شوقت اور میٹیریل مولی اسماعیل کی لائبریری میں تھا وہ میں نے نہیں دیکھا ترتیب سے کتاب میں اور ہر فن کی کتاب میں موجود یہاں روک کر بات کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا کہ اس زمانے میں بندہ مار کے بھی کتاب نسی لب دی اب تو کتابیں ہی کتابیں ہیں نا کیونکہ اب کتابیں پڑھنے والے لوگ نہیں رہے لائبریرییاں ہیں کتب خانے ہیں نیٹ میں کتابیں ہیں موبائل میں کتابیں ہیں کتابوں کی فراوان نہیں ہے پڑھنے والے نہیں رہے تو فرمایا کرتے کہ بنیادی مقصد میرا یہی تھا کہ میں اس شاندائر لائبریری کو پی جاؤں چاٹ جاؤں اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ واقعی یہ مقصد تھا ان کا کیونکہ اس مدرسہ سے ہمارا گاؤں صرف سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر روز بھی جا سکتے تھے گا مگر جاتے نہیں تھے صبح شام وہیں رہتے اور لائبریری میں وقت گزارتے جس کی وجہ سے ایک بندے کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ وہاں وہ لائبریرین تھے کیونکہ لائبریری میں ہی ہر وقت ان کا گزرتا تھا اور وہ انہوں نے پھر لائبریری چارٹ بھی ڈالی وہیں رہتے اور اس لائبریری سے انہوں نے بہت فائدہ لیا جس کا انہیں ساری عمر جو ہے وہ اطراف کیا کرتے تھے مولی اسماعیل صاحب جو شیعہ مناظر تھے ان کے حافظے بھی بڑی تعریف کرتے تھے بلا شبہ مورانہ کہتے تھے کہ وہ بہت ان کا حافظہ تیز تھا بڑی یاد داشتی جو بات پڑھ لیتے تھے وہ کبھی نہیں بھولتے تھے ہاں لطیفے کے انداز میں ان کی خوراکہ بھی جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ سارا دن جو ہے وہ ایک دیگ میں پائے گوشت بھونگیں جو پکتی رہتی شام کو پھر جس طرح ہم چائے پھنکے پیتے نا اس طرح پھنکے وہ پھر اس کا سوپ اور یخنی پیا کرتے تھے اور پھر رات کو شاگیرد جو نا سونے سے پہلے بدام روگن سر پہ مالش کیا کرتے یہ مسئلے ہمیں یاد نہیں رہندے تو تین سال وہاں رہے اب وہاں سے بھی حق گوئی اور بے باقی کی مثال قائم کر کے نکلے جیسے میں نے کہا تھا کہ زندگی میں زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ جس بات کنہوں نے حق سمجھ لیا ان کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ یہ بات حق ہے انہوں نے کہا میں بیان نہیں کروں گا کہیں بندے نراز نہ ہو جائیں کہیں یہ جماعت نراز نہ ہو جائے کہیں یہ خاندان نراز نہ ہو جائے ایسی آزمائش سے وہ نہیں گزرے جو کہا ڈنکے کی چوٹ پہاک پر کہا فاش بھی گوئی مذگفتہ خود دلشادم بندہ اشکم حظ ہر دو جہاں آزاد یہ بڑا توجہ طلب واقعہ ہے کہ وہ مولی اسماعیل کے مدرسہ سے کیسے نکلے خود بیان کرتے ہیں کہ جو کالجوں یونیورسٹیوں کے لوگ آتے وہ میرے پاس ٹھہرتے یعنی ان کی ڈیوٹی تھی انتظامیہ نے تیع کیا تھا مولی اسماعیل صاحب نے یہ تیع کیا تھا کہ مولی اساق کیونکہ خود کالج کا پڑا لکھا ہے اور بڑا شہار چلاک ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے انجینئرز اور ڈاکٹرز آتے ہیں یہ مولانا کے کمرے میں رہا کریں یعنی مولانا اساق صاحب کے کمرے چاہتے ہیں میرے صاحب نششتے ہوتی ڈاکٹرز آتے جن سے ہمارے اب رابطے ہیں انجینئرز آتے ذراعیت کے افیسرز آتے جن سے اب رابطے ہیں ہمارے تو وہ ابباجی کے پاس ٹھہرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کے پاس یہ دلیل ہے شیعہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں پھر ان کو یہ کہتا جس جرم میں مجھے نکالا گیا یا مارپیر تک نوبت پانچی میں ان ڈاکٹر سے ان انجینئر سے یہ کہتا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ شیعہ ایسے کہتے ہیں یار سنیوں کے پاس یہ دلیل ہے یہ شیعہ جو دلیل پیس کر رہے ہیں سنیوں کے پاس ایک دو تین نو دس دلیلیں یہ ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں انجینئرز ہوتے ہیں یونیورسٹریوں میں پڑھتے ہیں کالجوں میں چانے رہنے خود ہو جاتا جب انہوں نے انتظامیہ نے محسوس کیا یا مولانا پہ الزام لگیا کہ جو بندہ ہم مولی ساکھ صاحب کے پاس بہتے ہیں وہ اگلے دن نہیں آتا وہ چلے جاتا ہے اور پھر کبھی ہمارے نہیں آتا وہ جال سے نکل جاتا ہے شکنجے سے نکل جاتا ہے تو ان کی جو انکواری لگ گئی کہ ایسے ہمیں شک ہے کہ آپ ان کو کیا سکھاتے ہیں کون سا تویز لاتے ہیں ان کو کہ وہ دوبارہ آتے ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا میں ان پر نہ کوئی منتر کرتا ہوں نہ کوئی جادو کرتا ہوں میرا کام ہے دلیلیں پیش کرنا جس دلیل میں بزن ہے وہ میری بات میں بزن نہیں ہے وہ دلیل میں بزن خیر انہوں نے یہ بات کہی کسی کو نہیں کہتا تو شیعہ ہو جا تو سنی ہو جا میں دلیلوں کو پیش کرتا ہوں ہاں آگے جس کی دلیل میں جتنا بزن ہے وہ لوگ خود سمجھ دار ہیں فیصلہ لوگ خود کر لیتے ہیں خیر رات کا وقت تھا تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی ایک مومن مجاہد نے کہ موسیٰ نکل جائے شہر سے تمہارے قتل کا منصوبہ بن رہا تو شام تھی رات تو کسی نے اندر سے اطلاع دے دی کہ مولی صاحب صاحب آپ پر شد اور مار پیٹ کا منصوبہ بن رہا آپ کی جان لینے کے منصوبے بن رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس نے جو ہمارے پاس آئے اور اس نے شیعہ نہیں ہونے دی خیر کئی لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو اب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں تو اس بندے نے اطلاع دی کہ ایسے یہ مار پیٹ کا منصوبہ بن رہا ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کی جان کو نقصان پجاز ہے یہ بڑے بپھرے ہوئے ہیں تو ایک درویش تھے جن کا کوئی آشیانہ نہیں تھا پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ جب اس مقبر نے اطلاع دی ان کے پاس کون سا کہ میں نے سوٹ پیک کرنے ہے پرفیون نے پیک کرنی ہے لینے دینا کا عصاب کرنا ہے جب اس کے بندے نے اطلاع دی کہ آپ کو یہ نقصان پچھانا چاہتے ہیں تو انہوں رات تھا سائیکل اٹھایا اپنے گھر کا سارا لیکن جب یہ گیٹ سے نکلے کہتے ہیں میں مطمن تھا کہ میں یہ لائبریری پی چکا ہوں یہ حضم کر چکا ہوں دوسرا واقعہ حق گوئی اور بے باقی کی پہلی مثال آپ نے دیکھ لی کہ وہ کسی کی روایت نہیں کرتے تھے کسی کا خیال نہیں کرتے تھے جو بات حق کا ہی بیان کر دی دوسرا واقعہ یہ انیس سو اسی کے قریب بھی بات کہ چنیوٹ کے پاس ایک بڑا مشہور شیعہ گھاؤں ہے رجوہ سعداد چنیوٹ میں ہمارے ماما جی رہتے ہیں چودری اسگر علی پچھلے ماہ پہتھ ہو گئے تو رجوہ سعداد کے کچھ سنی لوگ جو میرے ماما جی کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ ایسگر علی ایسے سلانہ جلسہ ہوتا ہے بڑے بڑے شیعہ لوگ آتے ہیں ہم سنی مولوی لاتے ہیں کہ گفتگوٹ کیونکہ اوپن ہے انہوں نے علام کیا ہوا ہے کہ جس نے بھی ہم سے بات کرنیہ کرے سنی آئیں دیوبندی آئیں بریلوی آئیں جماعت اسلامی والے آئیں وہ کہتے ہیں ہم مختلف لوگ لاتے ہیں مگر لوگ ان کے سامنے ٹکتے نہیں ہیں تو ماما جی نے کہا کہ میرے بہنوی ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں وہ آ جائیں گے ٹک جائیں گے وہ بے شک یہ پچاس بندے ہوں گے یا سو بندہ وہ ٹک جائیں گے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی اببہ جی جاتے آخری زندگی کا آخری دن تک تنہائی جاتے کبھی نہیں کہا میرے ساتھ جتھا آئے میرے ساتھ جماعت آئے محجد میں چوبیس گھنٹے اعلان ہے کہ جس نے آنا ہے جس وقت مرضی آئے جس ٹوپک پہ بات کرے میں حاضر ہوں صداعی عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے تو بھرے حران ہوئے کہتے ہیں تنہا کہتے ہیں ہاں وہ تنہا ہی آئیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی شیعہ مناظرین کے سامنے وہ ٹک جائیں گے اقبال نے اسی لئے کہا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغے کھو دی چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغے کھو دی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ چنانچہ یہ پروگرام کے تحت گئے شیعہ لوگ بھی آئے تھے دو تین دل ماما جی رہے پھر وہ چلے گئے اببا جی تنہا ہر بات کا جواب کائی آپ پلٹ دی لوگ جو ہے نا شیعہ بھی حران اور سنی بھی حران جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب ہو رہا ہے حوصلے بڑھ گئے سنیوں کے اور وہاں چوتھے دن شیعہ نے کہا شیعہ جو لوگ تھے کہ سادھا ککھ نہیں رہنتا اس مولوی ساکھ سادھا دیوالیا کرشڑا پانیوں پتریا کر دیتا سنوے نے تو رات کا وقت تھا سردیوں کی رات تھی تو جو میز بانگ تھا جو اس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے وہ رات آیا کہنے لگے کہ مولوی صاحب شیعہ تو بڑے گستے میں بپرے ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب نے سادھا کندہ کچھڑیا سادھا رین ککھ نہیں دیتا اسی کی جواب دیئے ہم سے اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہ مولوی صاحب اس بات کی دلیل دو اس بات کی دلیل دو تمہاری کتاب وہ اٹھاتا ہے تمہارے سامنے پھینک دیتا تم جو بھی بات کرتے ہو شیعہ کتب سے نکالتا ایسے کہتا ہے یہ دیکھو اپلیک تابے تو پڑھ لو تو کہتے لگا میزبان کہنے لگا مولوی صاحب میں کمزور آدمی ہوں وہ آپ کو نقصان پچانا چاہتے ہیں تو اب بھائی نے کہا انہوں نے میرا نقصان کیا کرنا ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں برحال جو کام تھا وہ بھی ہو گیا بھائی تمہارے لیے مشکل نہ بنے میں نکل جاتا ہوں راز کے اندیرے میں ہی نکل گیا تو یہ الزام کی تردید بھی ہو گئی کہ شینوں نے ان کو نقصان پچانے کی کوشش کی نہ دیکھا کہ یہ شینوں کے حق میں بات جا رہی ہے یہ بریلویوں کے یہ سنیوں میں صرف یہی دیکھا کہ بات جو حق ہے اس کو کہا دوستو زندگی میں یہی ہونا چاہیے لوگ کبھی دوست بن جایا کرتے ہیں کبھی دشمن بن جایا کرتے ہیں کبھی اپنے بن جایا کرتے ہیں کبھی بیگانے بن جایا کرتے ہیں ان کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے ان کے ماتھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں کتنی شکنے ہیں بس اپنا کام کرو اور کرتے ہی جاؤ حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری پدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی اقبال کی اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلاہ دوستوں کا نہ شکایتِ زمانہ گلے شکوے اور شکایتیں چھوڑ کر آؤ محبت کی دعوت کو عام کریں اللہ ہمارا ہمیونہ ساتھا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت مولانا محمد عساق صاحب رحمت اللہ علیہ کس مدرسے سے پڑے تھے کس حدارے سے وہ فائد اکس تو میرے بھائی حضرت مولانا انیس سو پینتیس کو پیدا ہوئے مشہور و معروف قصبہ چک جمرا کے نماز میں ہمارا گاؤں ہے چک نمبر اکسو سولانجیم بیرڈاٹا ہمارے والد صاحب مولانا عساق صاحب اپنے والد کی سب سے چھوٹی اولاد تھی تو اس کے بعد حضرت مولانا نے جو تعلیم شروع کی وہ ساتھ ہی سکول تھا جو اب ہائی سکول بن گیا ہے گورنمنٹ پرائمری سکول گیالگا اس سے اس میں پڑھتے رہے آپ ابباجی اس سے چوتھی کلاس کو پرائمری بولتے تھے فورت کلاس کو پرائمری بولتے تھے وہاں سے اببائی نے سکالرشپ لیا پہلا سکالرشپ اببائی نے وہاں سے لیا تو اس کے ساتھ ہی ابباجی نے جو دینی تعلیم جو اثر ہو گیا ان کے والد صاحب کا ہمارے دادا جی کا تو آپ چمٹ گئے میرے والد صاحب چمٹ گئے مولانا نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو دار علوم دیوبانگ کے فارق تھے عربی فارسی پنجابی پرتو پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا ہمارے گھر کے پاس ہی وہ رہتے تھے تو سکول سے آنے کے بعد وہ ہما وقت ابباجی ان کے پاس بعض قاتل کے گھر والے گھر سکا جاتے کہ اس حق کبھی تو اپنے گھر چلے جائے جہاں وہ مولانا ان کے پاس اس کے بعد ابباجی گورنمنٹ ہائی سکول چک کمرا میں چلے گئے اس وقت اس کا نام تھا ڈسٹرک بورڈ ہائی سکول چک کمرا وہاں سے ابباجی نے آٹھویں کلاس سے سکالرشپ لیا پھر وہیں سے میٹرک کیا وہیں سے سکالرشپ لیا الحمدللہ تو وہاں خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ابباجی کو سکول میں بہت اچھے ٹیچر ملے بہت اچھے ٹیچر ملے احترام کا یہ حالت تھی احترام کا یہ محول تھا ابباجی کا کہ ہر ماسٹر بھی ابباجی کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوئی الحمدللہ احترام اور اجازت تھی کہ مولوی تم سکول میں اس وقت ابباجی کو مولوی کہتے تم سکول آؤ یا نہ آؤ تمہاری حاضری لگے کہ تم نے صرف امتحان اگل جائے تو وہاں جو سکول میں اسادزہ تھے وہاں سے ابباجی نے دسترس حاصل کی فارسی بان پھر وہ ان ٹیچرز کی ہیڈ ماسٹر کی مدد سے چمرا کی جو مرکزی محجد تھی وہاں تھے مولانا امداد الحق صاحب دیوبندی رحمت اللہ والا صاحب فرماتے ہیں وہ ہر فان کے محط بڑی دور دور سے دنیا ان سے سیکھنے آتی تھی وہ دارلم دیوبند سے فارق تھے اور وہ بہت قریبی شگرت تھے مولانا شبیر احمد سمانی دیوبندی رحمت اللہ والا صاحب فرماتے ہیں وہ جو مولانا امداد الحق صاحب تھے عربی اسطرح بولتے تھے اور ان کے دوسرے اہل خانہ بھی عربی اسطرح بولتے تھے جس طرح ہم ہم پنجابی بولتے تھے تو کبھی کبھی پھر لہر میں آکے کہتے ہیں مولوی اسطرح ہماری تو مرگیوں کے نحب آتی ہے آواز دوں میں مرگی کو ابھی نحب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ دو جو ہستیاں ہیں نا ان سے ابباجی نے بہت سیکھا عربی فارسی باقی میرے بھائی ٹیچر تو ایک ہی لیکچر دے رہا ہوتا ہے کلاس میں ایک کے سو میٹے سو نمبر آتی ہے دوسرا فیل ہو جاتا یہ تو شوقی بات ہے نا حضرت مولونا جو کہت چراک میں تیل ختم ہو جاتا تھا تو چاند کی چاندنی میں چلے جاتے تھے اسی لیے آنکھوں کی روشنی جاتی رہی یہ تو محجد میں بیٹھ جانا کہتے ہیں اس وقت پدر چلتا تھا جب فجر کی ازان ہو جاتا یہ قابلیت کا بھی دخل ہوتا ہے یہ شوق کا بھی دخل ہوتا ہے یہ جنون کا بھی دخل ہوتا ہے جنون کا یہ حالت تھا کہ جب وہ چھبی سال کی عمر میں نمبردار کے ساتھ حج کرنے گئے تو ہماری دادی اور دادا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے نمبردار یہ مولوی کو تم لے کے جا رہے ہیں جو لڑکی ہم شادی ہماری والدہ سے شادی ابھی ہوئی تھی کچھ مہینے ہوئے تو مولوی نے تو واپس ہی نہیں آنا اس کو کتابے جب نظر آ جانی ہے تو اس نے نہیں پاکستان میں واپس آنا جب چلے بھی گئے تو ہمارے دادا جی ہیر وارشاہ آپ ان کو حافظ بھی کہہ سکتے ہیں ہیر وارشاہ کے بہت اشار انہیں مولونا غلام رسول صاحب کے شیخ صادی کے تو وہ شیر پر پر ہوتے ہوتے تھے اور یہ ہی کہتے تھے اب مولوی نے نہیں آنا پس نکل گیا وہ بٹی رہا اب وہ پنچھی اب نہیں آئے گا اس کو کتابے نظر آ جانی ہے وہاں کتابے مل جانی ہے اس کو اس نے پاکستان میں نہیں آنا تو یہ شوق کی بات ہوتی ہے ذہانت کی بات ہوتی ہے آخری خطبہ باجی کا نکال لیں وہاں عربی فارسی اس طرح ہی پڑ رہے ہیں جیسے نوجوان ہو ایک بار میں نے پوچھا کہ آپ حافظ راضی جو رومی اور دوسرے پڑتے ہیں اشار یہ تو کتب کھانے میں تو ایک بھی نہیں ہے کتاب نہ سادی کی ہے نہ رومی کی ہے نہ فیضی کی ہے سات سو چھبی سے تو ابھی میں نے اکٹھے کر لی ان کے دیوان اے فتبوں سے ریجسٹر بنایا ہوا لے لے جس سے کچھ ضرورت ہے تو انہوں نے کہا یہ بیٹا اس وقت ہی یاد تھے یہ اس وقت ہی یاد کر لیے تھے جب میں ہائی سکول چکچ عمرہ میں پڑتا تھا اور کہا آپ تو کافی بھول گیا ہیں عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ نے انہوں نے کہا بہت قیمتی ذہن دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پرائمری میں سکالرشپ لیا میڈل میں بھی لیا میٹرک میں بھی لیا ایفے میں بھی لیا ایفے گورنمنٹ کالی فیصلہ باب دھو بھی گار سے کیا جو اب یونیسٹی بن گئی ہے تو وہاں بھی حلچل میں چاہی رکھی جدھر گئے وہ ایک ہنگامہ ہوتا تھا شور تو بڑی پرجوش زندگی گذاری ثابت اقویٰ تھے بچپل میں ہی ہمارے داجہ جی کو عورتیں پر کھڑی کر کے کہتی ہوتا یہ لالا منشی کوئی مولوی نوہور کوئی کام نہیں محجد میں آ رہا ہے محجد سے جا رہا ہے بس ایک نماز پڑی دوسرے وہ اسی لیے پیدا ہوئے تھے اس لیے کبھی نہیں یہ کار کبھی نہیں دیکھا کہ شاملہ سے دیکھو میرا یہ مسئلہ کبھی نہیں کہا انٹرنیٹ سے دیکھو نہیں وہ چلتے پھر دیکھنے بھائی جو اداروں میں پڑے پھر رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا یہ پڑھنے آتے تھے جب شہر میں آئے تو مولوی کٹھے ہوگا سارے کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہاں سے پڑے ہو کون سی کتاب پڑی ہے تو بھائی نے فرمایا جو کتاب کسی سے نہیں پڑی جاتی ساکھی ماں وہ لے ہو میں پڑھ دوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور آپ نے جو سوال کیا ہے آئندہ بھی سوال کریں میں حاضر ہوں اسلام علیکم لوگوں کو بھیجتا ہوں کیا کہتے ہیں کوئی بھی آپ کی ویڈیو یا کوئی آپ کی کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آپ کدھر کے پڑے ہوئے ہیں آپ کے ٹیچرز کون ہیں تو وہ میری پیجے تو آپ جیسے دین چلا کر سکھوڑے لیکن چلا کر سکھوڑے لیکن لوگوں کو سارے چھوڑے لیکن جی ہوں سب سے میں پڑھتا ہوں سب غیترا ہوں سب سے میں دادر کرتا ہوں مجھے ایک حق تناب پر ترینے کی میں سمندر میں گوش کیا ہوں سب سے آم ارلا کے حوال سے وہی بات محرزیزا اور مالا بلکرام آدھ اور بنے بنے نیت لوگ کہنے کے سب سے پڑے ہو یار کتنے میرا کام چپا ہوا ہے چپا ہوا نہیں یہ میرے کام سے اندرہ کرو کہ میں کو جانتا ہوں کیلئے کہ میں نے چاہرے گا جہاں میں ہاتھ سے میرے پر آدمی اٹھ کر گئے مجھے کتابیں پر سکے اور حیران ہوتے دے کہ آپ کسی مدرسہ میں نہیں کیا اور یہ کتابیں جو ہمیں دس سال ہو گئے پر ترمی ہلینی آسی ہاتھ بار نال کرنے تو یہ لوگ اللہ کے مدرس کو بل کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے نیک رہو بڑے بڑے نیک رہے وہ کسی سے نہیں پناہ ہو کئے نہیں پناہ کیوں نہیں پناہ یہ حوالے دیکھیں فاہد صاحب کے جو حوالہ میں جو مجھے کیا اندرہ دیکھنا اس حوالے کو چیک کر رہے جو مرکی چھوٹی جی لوگوں کہ آئے گی صحیح ہے کہ نہیں بلکل مہنے صاحب یہ بڑے نہیں کونسپٹ کہاں سے یہ نہیں کہ وہ نہیں حضات پا سکتے وہ سنجھے جہتے رہتے ہیں میں نے کچھ پیش بھی رہتا ہو میں نے پیدا ہے جب پڑی نسٹی جہاں تو پوشک انتی کیا ہم نے نظر آئے جن کا لہ ترہنے دین ہوتی کیا تھا اور انہوں نے دوسرے من سے بڑے بڑے دیں مرنے کی ان میں اتنا تشدد تھا انہوں نے دینیہا تھے شاہ وڑی اللہ ا میں نے کہی میں امام غزالی ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے سارے امت کے لوگوں کا اترام کیا اور سب کی باتوں کو لیتا سٹ کیا کہ دل نے مانا کہ یہ ہے اللہ زکر صور کے سوار سروں کا حر کہ امت کو بتائیں کہ یہ امت کی تیسرین ایک لوگر میں سے کوئی نئی دین کو خراب کرنے والا صرف ہمارے زائم کا قصور ہے ہماری ایک توجی کو دائی ہے کہ ہم ایک بات کھوڑے کر بیٹھ جاتے ہیں دوسری چیزوں کو دیشتے نہیں ورنہ سب کو دیکھیں ہر ایک کا محمل اور اس کی توجیب پڑے تو پسا جلتا کہ ہر چیز اپنی جہاں پر اسٹرائیٹ چاہتے ہیں جیسے کوئی موتی ہوتا ہار میں تو میں درماغ کا شکر گزار ہوں کہ کسی نئے قادم بندے کی خواب میرے ذر میں تینہ نہیں امت کے سب لوگ کسی گروہ میں سے بھی آزم بزرے سب کا اسلام اور میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے نکتہ نظر سے دین کی تجھلی کی کوئی پہلو کسی نے دیکھا کوئی کسی نے دیکھا نمایہ کیا دین کے سارے رخ سے ہمارے سامنے آئے تو قدر کریں بجائے باتوں کے یہ تو دوسری بات ہے تو میں یہ دعا کو ہوں ٹھیک ہے میں زیادہ ہوں سمینی ممبر مجھے جو میل کہت وہ ایسے اللہ کے باندے جیم میرے اک افتاد اللہ دلاغ پر ہم کے سر ہوئی آئی آگرفات میں سے آئی تھی کونور میں روالی ہو رہے ہیں مولانا اندازہ کے ہم تلالہ جو بندی آرم وہ اسواس کہتے تھے کہ ساکھ ہماری تو مروحیاں نام کی آرم یہ سرون آگا ہماری مروحیاں اس کی آرم راکی ویس فن کے بہت برے احوام تھے مولانا شمیر عثمانی رہم تلالہ سے مولانا شمیر عثمانی پڑے پڑے نیک لوگوں کی شاکر تھی اچھا میرے دوسرے اصلاح میرے تاہا ساتھ سے مولانا رہم تلالہ ان سے مجھے یہ بات میری کہ وہ پہلے جاکر بندی آرم سے پڑے جو ان کے نانا ہی تھی ان کا بھی مدرسہ تھا ان کا بھی مدرسہ تھا پاکستان اندوستان ایکی تھی جیس اللہ نے موقع دیا کہ ان کے والد جو دینوں نے کہا اپنیوں سے پڑھ کر آیا تھا اب جہاں مولانا شمیر نورشاہ ہے بندہ جھن میں انہوں نے مولانا صلی اللہ سے مواغ رکھی ہے بہت بنے 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 عالم تھے ان کے پاس تاہاں دنے ہر لوگ بھی جوان میں آئے کہ پیلے ہی نہیں آئے تو عرسیسوں کو بھی چھلا بھی کریں تو یہ مولانا نورم صلی اللہ رہم تلالہ ان کے پاس ہی کہاں مولانا نورشاہ اور ان سے نورشاہ رہم تلالہ مجموع بحرین بن کے دو سمندر اکٹھے ہو گئے جو بن گئے رہل حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی سمجھ آگے جو نکتہ نظر ان کا ہے قرآن حدیثی کو بیان ہو بھی تو یہی تیز سے میری اندر بھی شروع جتنا ہوگا آگے تو بہت جنلا کے حضر سے آگے سکر گیا مر یہ بات ہونی سے نسیب ہوئی کہ یہ ہے کہ ایک ہی پر چم جانا کوئی اکرم نہیں دوسرے اور ماں کا بھی نکتہ نظر سمجھنا چاہیے اس سے پھر بھی بھی سامنے آجاتے ہیں کہ یہ ایک روک ہو جائے اس سے دوسرا بھی روک موجود ہے جو رہا تارون سب پر حمل کریں میں تو شام دونوں میرے دریاری استادی پہلی جمعہ سے رہے گا روازہ اب دار برم ببانگی ہو گیا جب کے لیے توائے مفردہ رہمار کرتا ان لوگوں نے ہر پر ہمیں دریاری اندی پڑھایا دینی پڑھایا اب یہ قوم میں یادی جی میرے ہی جانے کا پتہ تھا ہی جانے کا پتہ تھا ہی جانے کا پتہ تھا اس قوم میں داخل ہوتے ہیں پہلے میں نے دعا کیا کہ میرے دوزراز کے استاد پر محصورز رہا 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 رہے ہیں مجھے وہ آسکار میں پڑھتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بہت محفتی میں ہی ان کے سارے شروعی راڑ میں ہی سکتا تھا پہلے میں نے ان کی محفرز کی دعا کی کہ ان لوگوں کا ہی ساتھ کا ہے کہ ہم یاد ہر پہتے ہیں ہر رونار ہوتے سکاتے ہیں ہم نے کیسے آس کا اب ہی علم نسی لیت میں پرکف ہو گیا کہ ہم سمجھیں کہ احساس ہمارے نوکر ہیں ہم کی دین دیتے ہیں ہم پر ان کا کیا احساس اس لئے یہ علم کے کوئی الوشنی عزیب نہیں ہو کذر ہو نہیں دے کہ اس لئے حضر پانفیسر جو ہے یہ کتنا برکسی جان نہیں ہے اس لئے بڑھانے ہوا رہا تو پڑھانے ہوا نہیں دی ترپیل اللہ کے حضر سے اپنے باہوں پر گھڑا ہو گیا کتاب پر کتاب میں پتلا گیا جس کے رتیجہ میں آپ میرے نہیں کوئی مشکل نہیں یہ جس دخصوں میں پتتے ہیں یہ مجھے بافتے ٹھیک کر آگے جاتے ہیں کہ ہم نے رکھا جاتے ہیں مجھے مجھے جو میروں یاد کیا بات ہے محران ہوتے ہیں کہ رکھا پر پتلا ہوگا ایک سیکنڈ میں آپ حر کر رہے تھے تو میں تو احسان مند ورہا کہ یہ لوگ فیضا اٹھانا جاتے اٹھائیں کہ آپ اپنا کام کیا کریں کہ ہر سوڑ لو سوڑ لوگ فیضا اٹھائیں اور پڑا جواب میں اس کو کیا کہنا جو اس کا گیا ہے رویت میں کہیں دیکھو کہ اس نے کہا کیا ہے کہنا دیکھو کہ کہا کیا ہے بول درہا ماں کہا بول درہا ماں کہا کہنے والے کو دیکھتے رو کے کہاں ملے گا بات کو دیکھو کہ بات کر میں اترتی گا پہلے بھی سکولرز ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح ڈیفرنٹ ٹیچرز کے رہتے تھے ان سے پڑھتے تھے تو ان سے یہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا یعنی کہ ہمارے تو بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بس کلاس میں آگے بیٹھتے ہیں تو سائی کلاس بیٹھتی ہوتی ہے وہ ایک ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور وہ پہر ہمارا کورس بنا رہا ہے اور ہمارا انتحان ہوتا ہے ہمارے پہلے لوگ تھے ہمارے طریقے اچھا نیاز بھی بنی بڑی بڑی ان سے بھی پڑھا ہمارا زیادہ و زمانے میں ہمارے پہلے در محلات کیا پہلے 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 دی ہمارا زیادہ محلات کے افتاد پہلے ہوتے تھے مسئلوں میں زیادہ پہلے دی اس سے اس کے لئے دنیا کے قانون کی شہوکا جو لکھر آتا ہے کئی زن کے ہزاروں سے افتاد لکھے جاتے ہیں یعنی ارزاں تک ہو رہے ہیں اپنی محلات میں پہلے ہوں کچھ وہاں سے سیکھا کچھ سوار کی ہے اور مکی کی طرف گھومتے رہتے ہیں کہ اس طور سے بھی کوئی نہیں لے آتے تھے اچھا برکتہ صرف کا جامد نہیں کہ ایک برکتہ نہیں جمجھتے تھے بعد میں لوگوں نے یہ تکلیم کر لئے کہ میں صرف بڑھلیاں سے پڑھوں گا میں جو بڑھلیاں سے پڑھوں گا میں بڑھلیاں سے پڑھوں گا یہ نہیں کرتے کہ چار ہی کھوموں اب محمد موسیٰ پکراتیا جاتبینی زیند میں دولوں کا رسالہ بیداری نکل ساتھ وہ صوفی قسم کے آدمی انہائی پڑھے لکھے کی کہتے ہیں جس کی طرف ہی سوچو کروار ہوتا کر کی بات میں چھتے ہیں تو ان کا تعلیٰ مضمونتہ ان نے کہا ہے اہل امدارہ سے میری سزا ہے کہ کی حرموں کے پیٹر پھوٹے کیوں پیزینوں کہتے ہیں جب نے مولا صرف راہ صرف اکتہ دا حضر راشی کا ماروہ غامدی کے ساتھ ہوکے جو مزمانی کا اسلام بڑھا عارم دفرہ مزمانی اچھانی جاتب غریفہ اسی نہیں کہتے ہیں وہ بڑھا عارم دفرہیوں کے ساتھ ہو گیا اور بھی نسال ہے اس نے کہا اگر تمہارے مزمانی یہ انتظام ہو کہ جو غمراء لوگ ہیں ان کے بھی نظریات پڑھائے جائیں اور ان کا جواب سکایا جس پر یہ بات میں کیوں شکاروں ہیں لوں گا ان میں یہی کوتھا ہی کہا ہاری رنگنے جیسے میں جو پیچوں کو کاریانی کیا کہتے ہیں یا کہتے ہیں بھئی وہ پڑھا رو اور پڑھا رہنے کے بعد حضر کہتے ہیں اگر تم ہی کرو گے تو وہ جب کسی کے ہتھی چلیں گے ایک دو باتوں میں پھلت جائیں گے بھائی اچھا یہ ہمارے چوٹی کے لوگیں صرف راہ صرف راہ صرف راہ تو اگر بٹا ان کا زائد راہ جی بڑا اچھری آس کا رسائلہ سکتا ہے اس کا بٹا ہمار مل گیا غام دیکھا اچھا مل رہی ہے جب ان کا جواب نہیں جاتی پوری کتاب میں نے پڑھی وہ ایک پروفیسر شریف شاکروں سے ملی سے رجم کے مسئلے پر یہ سنکار اور زمان کی جو اب پروفیسر میں رکھتے ہیں قرآن نے تو زانی اور زانیہ کی لوگوں کو اسلام کرتی ہیں وہاں یہ اسٹالنگ ہے کوئی نہیں کہ پچھوں سے مارو یہ وغیرہ سے ہی نہیں تو انہوں نے بھی مضمور لکے دوسرے مرمانے لکے سارے انہوں نے پرسکام دی کہ انہوں نے اکٹے کر دیں گے دونوں پھلکوں کی کہ سارے پڑھ رہو گئے سارے پڑھ رہے ہمارے علماء ان کو بات نہیں ہوئی ایسے جواب دیتے ہیں اس کو پس پڑھ کر آتی ہیں پھر کساب آتی ہے یار ہام دی جاتا ہے مجھ سے جب سیکھٹے کر رہے ہو کہ سے ہی تھی نہیں پتنے یار کون آتی ہے میں نے کہا جانے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ رہا نہیں ہے یہ کہ کوئی دوسری نہیں پڑھ رہا کریں کیا کریں آپ کے